وفا کی وزیر پیلا تنشیات سنیچو شبلی فراز میڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ کو تکلیف دی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو حکومت ہے وہ دو سال مکمل ہونے پر اپنی تمام وزارتیں جو کہ اس جن کی جو سہرست آپ کے پاس اس کتاب میں ہے وہ ابھی تک آپ کو مل بھی گئی ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ ہم آپ عوام کے سامنے کوئی بھی جمبوری حکومت جیسے میں نے کل کہا جواب دے ہوتی ہے اور ہمارا یہ فرض یہ ہمارا جمبوری فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کے سامنے تمام کابینہ کے عراقین آپ کے سامنے آئیں اور اپنی وزارتوں کے بارے میں بتائیں جیسے میں نے کل کہا تھا کہ فیفت جنریشن وار چلی ہوئی ہے اور اس کی جو تو بنیادی ستون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں فیفت جنریشن وار میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں دو قسم کی چیزیں ہوں ایک افرا تفریح اور دوسری ناومیدی اور یہ رول اپوزیشن بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے جس طرح کل پرائم ایسر صاحب نے اپنے انٹریو میں کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ جو بھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ایا کنابدو ایا کنستین کے اصول پہ قائم ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم تمام ان ساتھشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے ایکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں وہ ملک کے لیے اچھی ہیں اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے تو اس جو جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت انقریب ملنے والا ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری ایکنومک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بتائیں اپنی مرسی کے بارے مراد سید بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شبی بھائی منسٹری آب کمیونکٹیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا پرامنیسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویجن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرح سے ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذیمہ داری ہے اس کو نبائے پرامنیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آسٹریٹی ایکاؤنٹیبیلیٹی ٹرانسپیرنسی سیلس دیسٹینیبیلیٹی وزارت مواسلات میں ہم نے آسٹریٹی جو پرامنیسٹر صاحب کی ساتھ کی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور سات سو پچاس ملین مطلب پچھتر کروڑ کی ہم نے سیونگ کی دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینٹیچرز ہے ان کی بات کر رہا ہوں دوسرا جو پرامنیسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی تو وزارت مواسلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بیلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیٹس کے اوپر اور حق لڑی ایک خان سے کہ پروجیٹس سے ہم نے اس کا آغاز کیا پھر ہم نے جتنی بھی نئے پروجیٹس ہے وہ ای پروکرومنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو این اے چے کے اندر جتنی بھی پروکرومنٹ ہوگی تیس سپیمبر تک وہ ہنڈر پرسن ہم ای پروکرومنٹ پہ چلے جائیں گے مطلب ای بیڈنگ ای بیلنگ ای ٹینڈرنگ ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے جی آئی ایس میپنگ ہم نہیں کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی جی آئی ایس میپنگ سے آمارہ پاکستان کا جتنا بھی رائٹ اپ وے ہے لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریوینو کا سبب بنا سکتے ہیں کسی پروڈیٹ کے آغاز سے پہلے پلیننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو مانیٹرنگ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کئی پر منٹنس کی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس کیلئے استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ریوینو جنریشن کیلئے استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا ٹرانسپیننس کی بنیادی اصول تہرہ اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی پھر اس کے بعد دوسری چیز پرامنیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آسٹریٹی کے بعد آسٹریٹی کے بعد کہ سات سو پچاس میلین کی حملی سیونگ کی نمبر ون نمبر ٹو ایکاؤنٹیبیلٹی ملکہ ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرامنیسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بارہ عرب چپن کروڑ کی سپیشن اڈیٹ اور اڈیٹ کر کے ریکوری کی ہے بارہ عرب چپن کروڑ کی ظاہری سی باتیں کہ ٹرانسپیننسی لے کے آئے ایکاؤنٹیبیلٹی کی طرف چلے گئے اب بات آ جاتی ہے سیلس سیسنینیبیلٹی کی تو اس کیلئے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکے بھی بنائیں لیکن اپنا ریوینو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں تو یہ ویجن ہم نے دیا سیلس سیسنینیبیلٹی کی اوپر ہمارا ریوینو ترپن عرب سے چلا گیا ایک سو تین عرب پہ دو سال میں ترپن عرب سے انہیچے کا ریوینو ایک سو تین عرب پہ چلا گیا بہان میں اشاریہ دو پرسنٹ کی یہ انکریز بنتی ہے تو ایسٹریٹی ایکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی پھر سیلس سیسنینیبیلٹی اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکے بنائی تو سڑکیوں کے اوپر جو ایکزیکیوشن کا کام ہوا ہے اٹھالیس اشاریہ دو پیصد ہم نے زیادہ کر دیا اٹھالیس اشاریہ دو پیصد جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ اٹھالیس اشاریہ دو پیصد آگے لیکن جانے کے لئے پرامنسیس صاحب کا ویجن تھا کہ آپ ایسی منصوبے لے کے آئے جس میں انویسمنٹ آئے جس میں لوگوں کو روزگار ملے جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے آپ کی جو فارمٹز ہیں ان کی رہے آسانی ہو ٹوریزم کے علاقوں تک آپ سڑکے پہنچائے اس کے لئے ہم نے کمرشل پیزیبیلٹی کیا اور پاکستان میں پچھلی ان کا کمپیریزن کے پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیٹ آخری دو سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا ہمارا اس سال آٹھ پروجیٹس ہے جی اگر آپ تھوڑا سا آٹھ پروجیٹس ہے اس سال کمرشل پیزیبیلٹی ہے درابات سکر کی مکمل ہو گئی تین سو چے کلومیٹر کا پروجیٹ ہے ایک نکسی منظوری ہو گئی ای او آئی اس کا آگیا مارچ میں اس کا گراؤنٹ پر کام شروع ہو جائے گا سیالکوٹ پینڈی اور جو آپ کا جہلم فوار چودری صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے اس پروجیٹس کا بڑا ذکر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویس کے حوالے سے تو اس کی بھی فیزیبیلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میاوالی بلکسر میاوالی میاوالی مزفر اور یہ سینٹالیس حلقوں سے یہ موٹر ویہ گزری گی یہ جو میں سیالکوٹ پینڈی موٹر ویہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ چیالیس قومی سمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر ویہ گزری گی اور آپ نے دیکھا ہوا کہ جی ٹو روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے پھر اس کے بعد میاوالی بلکسر مزفر گھر یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا یہ بھی ہم نے پبلک پرائیوٹ پراشیف کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس طرح سوات موٹر ویہ کا دوسرا پیج بھی اس طرح شروع ہو جائے گا کراچی چمن کویٹا یہ سات سو کلومیٹر سے زائد کی طرح ہے اس کی فیزیبیلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تو ہماری جو پروجیس آئیں گے اس میں انویسمنٹ بھی آئی گی کیونکہ ہم جو بجٹ میں پیس ٹی پی میں ہمیں پیسہ ملتا تھا توٹل ہماری الوکیشن ایک سو سترہ عرب کی لیکن جو منصوبی اس سال ہم پبلک پرائیوٹ پراشیف کی طرف کی طرح لے کے آ رہے ہیں یہ پانچ سو بلیان سے زیادہ بنتے ہیں تو یہ پرامنشٹر کی اس ویجن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوشٹر کے اوپر کیونکہ باقی منشٹر نے بات کرنی ہے پوشٹر کا یہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا ٹرسٹ ایسے بہت زیادہ تھا اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ٹرسٹ ہم نے کس طرح بڑھ کیا ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی جلدی پارسل پہنچانے کے لئے ہم نے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا ارجن میل سرویس بیرونی مل پارسل کی ترسیل کیلئے ہم نے ایم ایس پلس کا کام شروع کر دیا جو باہر ہمارے مسافر بھائی ہیں جب پیسے بیچتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کی تروں یا کسی اور تروں پہلے بیچتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کیلئے کرتے تھے ہم نے کیا کیا کہ فورن میٹنسی انشیٹو شروع کر دیا گھر کی دہلیس میں ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر ایک روپیہ کی کٹو تھی کی ہم نے ایک کامرز کا آغاز کرنا تھا اس کے ساتھ ہم نے پندرہ سو چوٹے بڑے برینڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈلیو ریپارٹنر بن گئے پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی آسٹریٹیز سے کام لیتے ہوئے نسید سیونگ کی بلکہ جتنی بھی اکتالیس فیہ سٹیریاز تھے وہ ہم نے عوام کیلئے کھول دیئے جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس پہ ریوینو جنرلیٹ کرنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد آخری چیز ریزرٹ کیا اس کا آیا ریزرٹ یہ ہے کہ دس بلین جس ادارہ کا ریوینو تھا وہ اٹارہ بلین پلس پہ چلا گیا تو یہ اس ادارے کے اندر حملے کیا موٹروے پولیس موٹروے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرہ شورکورٹ مکمل ہو گیا سوات موٹروے کمپلیٹ ہو گیا حویلیا منسیرہ منسیرہ تاکوٹ مکمل ہو گیا لاہور عبدالعکیم کمپلیٹ ہو گیا ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا ایک روپیا کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹروے پولیس ہواں پہ اپنی ذیمہ داریاں نبا رہے ہیں تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ماضی میں ایک موٹروے پولیس کو ہمسا پر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ریسپونس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو ون تری زیرو اور جو ریسپونس ٹائم تھا اس کو سات منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اور چیز ہو جائے تو اب اس کو ہم آج سے دو منٹ ریسپونس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے جو ہمارا آج ساڑھے چار بجے اس کا بھی اینار گوریشن ہے ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے وہ موٹروے پولیس کے ساتھ ملکے ہمارے کیپی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی مینی آپریشن تیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ تمام سوئیات بھی اویلیبل ہوگی اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹروے پولیس کے چیز کیلئے ہے کہ ہم پیٹروننگ جو ہے وہ ڈرون کے اٹھو لے کے آئے کہ جاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹروننگ بھی بہتر کر سکیں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ریوینیو پچاس بلین ایک ہی دائرے کا بڑھ رہا دوسری دائرے کا دس ارب سے اٹھارہ بلین تک چلا گیا جتنے پرامنیسٹر صاحب نے ویجن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درامت کرنے کے کوشش کی اور میں شبلی فراد صاحب اور پرامنیسٹر صاحب پرامنیسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اب فعال چودی صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفرمیشن صاحب کا جنہوں نے یہ کیونٹ ارینج کیا اور بلکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کے اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹر جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کو اس کی کر کردگی جو ہے وہ بیان کریں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے چار بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں سب سے پہلے پی ٹی آئی ایک آنٹابلیٹی کی ناریٹیو کے اوپر آئی تھی اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا امرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی کا جو گھٹ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشوی ختم ہو گیا تھا لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ وہ ناریٹیو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا اب اس کو دو سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے سو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک منفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے یہ دیکھئے دو سال ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے پاکستان میں ممکن ہی نہیں دو دو سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے ویسے شوقی الزام والی بات تو لہذا ہے لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو الیگیشن نہیں لگا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے سو ایک اوورال گورنمنٹ کی پرفومنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی اس حوالے سے جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے جب میں نے وزارت سائنس ان ٹکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفورچنیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے دس سالوں میں جہاں پہ زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ جب دوزار آٹھ میں جب حکومت بدلی اور پیوز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ جو ڈی پی سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر خرج کر رہا تھا دوزار آٹھارہ میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ رہ گیا تھا تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چاند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس ان ٹکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم دی اگنون کو اور پیوز پارٹی کو جاتا ہے ہم نے آکے اس کو ریوائیول کی ایک پوری جو ہے وہ مومنٹ چلائی پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کی آئیں اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پولیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کے اوپر ہم لے کے گئے ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسز کیا کیسز جو ہیں کووٹ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے چھبیس فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے ہم مارسک جو ہیں وہ برامت کر رہے تھے ہم جو گاؤگلز ہیں جو فیس شیلڈز ہیں اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینٹائزر شورٹ ہو گئے تھے ہم نے پی سی ایس آئی آر نے سب سے پہلے سینٹائزر جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے یہاں پہ میں ظاہر ہے سٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشنشپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں لہٰذا ہم نے سینٹائزر جو ہیں وہ بنانے شروع کیے آج الحمدللہ چھے مہینوں کے بعد تقریبا ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہمارے کلیگز نے منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسن سمجھا جاتا ہے اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایک آرڈ کا حصہ بنا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکنیشن ملی اور پاکستان کے جو انجینئرز جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکنیز ہوتی ہے کہیں پہ جا کے کسی انجینئرز کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا کوئی ایکسٹرا ایکزیم نہیں دینا پڑتا یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز اف ڈالر کا جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے اس سال ہم نے جو ونٹیلیٹرز بنائے جو پہلا ونٹیلیٹرز کے جو دھائی سو ونٹیلیٹرز مہانہ اب ہم بنا رہے ہیں این آر ٹی سی کی کپیسٹی ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر ایک دو ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کپیسٹی تقریباً سات سو ونٹیلیٹرز مہانہ پہ آ جائے گی جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے اور پاکستان will be among the very few countries in the world جو ونٹیلیٹرز جیسا sophisticated جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سال کے جو تین تارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کی ہیں اپنے لئے یہ پریسیزن اگری کلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا پریسیزن اگری کلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم دو اکڑ پانچ اکڑ اور ساڑھے بارہ اکڑ کے جو اگری کلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹکنالوجی پیکج دیں گے اور پورا ہم نے اگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے اس میں ڈرون شامل ہوں گے اس میں وارٹر سینسر شامل ہوں گے اس میں پیسٹیسائیڈ سینسر شامل ہوں گے پیکن شامل ہوگی بیج کی سیلیکشن شامل ہوگی اور نون ٹرڈیشنل اگری کلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے جنجر ہے ہماری جو ایزوارٹک ویجیٹیبلز ہیں ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اس سال ہمیں امید ہے کہ پانچ سو فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ایکسپورٹ بیس اگری کلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹرڈیوز کرائیں گے دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرک ہے اس کو سپیشل اکنومک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو مگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لئے الیکٹرو مگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹی لیٹر بنانے کی اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسز مشینز اپنا ہم جو انستیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی سیالکوٹ کا ہم نے اس لئے انتخاب کیا ہے چار سو ملین ڈالر کی ایک ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گوڈز کی سیالکوٹ اور وہ جو چار سو ملین ڈالر کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکشلی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ پانچ بلین ڈالر ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں ان کو صرف جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو اڈیشن ہوتا ہے اگر صرف چار سو ملین ڈالر کی جو جرمنی پاکستان سے دو سو ملین ڈالر کی جو سرجیکل گوڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو ساتھ سو ملین ڈالر کی بیچتا ہے سو اس طرح کے جو چالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈن ون ایئر ہم یہ جو سرجیکل گوڈز ہیں جو ایکسپورٹ ہے وہ دو بلین ڈالر پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری منفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو دیفنس پرڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال دو کمپنیاں پاکستان میں ایگریکلچر ڈرونز جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا جیسا ابھی مراد صحیح صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے پولیس مانیٹرنگ وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کی اوپر شفٹ کر دی جائے کیونکہ فر ایجیمپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کا تیل صرف ہر مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نا صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا بلکہ جو پریسائز اور جو انفرمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی تیسرا ایمپورٹنن پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے پاکستان چار بلین ڈالر کے کیمیکلز ایمپورٹ کرتا ہے اس میں سے تقریباً دو بلین ڈالر کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو ایک بلین ڈالر کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ڈیر سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ایک ایک خاقہ ہے ہمارا جو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوینز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے سو ملین ڈالر کے پی پیز کے آرڈرز دیئے ہیں لیکن اگلے سال منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی آئندہ تین سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم پانچ سے ساتھ بلین ڈالر کا امپیکٹ آل سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں وہ کب کم شروع ہوں گے کیسے اگزیکیوٹ ہوں گے کہاں کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی تینکیو میری مچ میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ سہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پرویشل کوڈینیشن کی منسٹر ہیں کہ وہ بھی مختصر وقت میں کیونکہ وقت ایک اہم کوانٹیٹی ہے یہاں پہ کہ وہ بیان کریں وہیں سکھا وہیں سکھا آجے ہے نا کر لیے کل وہاں پہ آ رہی ہے یہ مائکس نہیں ہے اوہ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منسٹری فور انٹر پرویشل کوڈینیشن یقینا یہ دوسری منسٹری سے بہت مختلف ہے لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اور یہ کیونکہ ہم سی سی آئے جو کہ کانسٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹیریٹ پروائیٹ کرتے ہیں اور جو کانسٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراں سی سی آئے کو کانسٹیوٹ کرنا ہے تو میں یہ سمجھتے ہوں یہ حکومت کو یہ بہت بڑا عزاز چاہتا ہے کہ ویڈن تھرٹی ڈیز ہم نے وہ کانسل آف کامن انٹریسٹ فوراں وہ کانسٹیوٹ کر دی اور کیونکہ جس طرح کیابنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے سی سی آئے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے اس سے پہلے صرف آٹھ سبجیکٹ ہوتے تھے اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد یہاں پہ آٹھ سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ان پروینشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پارٹسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اور بہت سے فیصلے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں تو اس کے بعد سی سی آئے کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے کیونکہ ابھی تک جو تھا آئی پی سی میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو ایمپلوئیز سے ڈیپارٹمنٹ نیچے چلے گئے لیکن ایمپلوئیز آئی پی سی میں رکھ دیئے تو جو ایکچول سی سی آئے کو جتنا افٹیکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا تو اب آفٹر جب وہ ہوا ہم نے اس کو سی سی آئے کے سیکریٹریٹ کو سٹرنٹن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ آرگینوگرام بنا کے وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے انشاء کیابنٹ سے اپروو ہو گیا ہے تو بہت جلدی آپ اس کا پرمنٹ سیکریٹریٹ بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوپریٹیو فیڈرلزم کا ایک سلوگن دیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوپریٹیو فیڈرلزم ہے کہ جس نے صوبے اور پیڈرل گارمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹریس میں ہم کام کر سکتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوپریٹیو فیڈرلزم اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لگ تھا یہ بھی کانسٹیوشنل ریکارمنٹ ہے آرٹیکل ون ففٹی تری ہے کانسٹیوشن کا کہ ہمیں اینیویل رپورٹ پارلیمنٹ میں لے کرنی ہے اس کا بہت بڑا بیک لگ تھا سولہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ انیس اور ہم نے اب ساری کی ساری انیس بیس تک کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے سی سی آئی نے اپروف کر دی ہے تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیوشنل ریکارمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹ لے ہو جائیں گی چار سالوں کی جو پورا پچھلا بیک لگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ یقینین سی سی آئے کے ساتھ پھر نیچے اس کے آئی پی سی سی آتا ہے انٹر پروونشل کارڈینیشن کمیٹی اس کے انڈر ہم نے ٹوریزم سارے پروونشل منسٹرز جو تھے صوبوں کے ان سب کو کٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں وہ ایڈیاز ہائی لائٹ کریں کہ ٹوریزم کیونکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ویجن ہے کہ جی یہ لور ہنگنگ فروٹ ہے ہماری ایکانومی کے لئے اور ہم نے کسنا ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے تو اس پہ ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے ایڈنٹیفائی کریں اپنے جو ایشیوز ہیں پلس وہ سائٹس جو ہیں اور اس پہ ہم نے ایک کارڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیچنل ٹوریزم ایک دپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل کوڈینیشن کمیٹی بنی ہے وہ بھی آئی پی سی سی کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے تاکہ جتنے صوبوں کے سپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے صوبوں کے پاس چلی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کارڈینیشن کے ساتھ کیونکہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ فیڈرل نہیں کیونکہ اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی لیکن جتنی آرڈینیشن ہیں جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہیں پاکستان علمپی آسوسییشن ہیں یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کارڈینیشن کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک میں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈلائنز دے سکتی ہے ہم صوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے جس میں جو سٹیپ ہم نے لیے اس میں تھا کہ منڈیٹری سارے سکولز کالجز ان کے کریکیولم میں کہ یہ سپورٹس کو لازمی کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل سکیٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائیم منسٹر بڑے انسینٹیو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی منڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جمز رکھیں اور سپورٹس کے ایریا گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں اس کے ساتھ جیلوں میں جیلوں میں جس میں ہمارے جو نائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں کہ وہاں بھی سپورٹس کی فیسلیٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ دیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ سپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں اس کے علاوہ مدرساز میں مدرساز میں بھی ہم یہ چاہت سپورٹس کا وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے اور ہم نے کریکلم کیونکہ جو فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکلم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی اس سپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹریڈیوز کرائیں اس کے ساتھ جو پہلے ہمارا سیچویشن تھی کہ جو سپورٹس بورٹ کا تھا اس میں کیونکہ میں پورا سپورٹس کے جو چینج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پرابرلی صرف جو بکھیل کے گراؤنڈ تک ہے اس وقت دنیا میں پورا سپورٹس کے حوالے سے ویژن چینج ہو گیا ہے وہ ایک انڈسٹری ہے اس کی ڈائنمکس چینج ہو گئی ہے میں نے اس کو کیونکہ جب میں ایز ای سپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا میں اس وقت سپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں اور وہ بہت ضروری ہے ہم مختلف ملکوں سے ایم او یو سائن کرتے تھے لیکن وہ ایم او یو ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا اب یہ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہو ہماری ایکشنیبل ہونے چاہیے کہ کون سی چیز ہے اور کہ کس طرح ہمارے کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہوں جیسے پرائیم منسٹر کا ہے کہ ٹورزم بہت سے سپورٹس ٹورزم ہے کہ اس کو بھی ہم کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جو پہلے پورا سٹرکچر ری سٹرکچر کیا ہے ری فارمز لہ رہے ہیں سپورٹس بورٹ میں اس وقت جو وہاں کی سٹوینٹ تھی وہ دس پرسنٹ تھی سترہ گریڈ تک کے لیکن نوے پرسنٹ ایمپلوئیز ہیں جو سترہ گریڈ سے نیچے ون ٹو سکسٹین کے ہیں تو جو ایکچولی سکل جو ہونے چاہیے تھے کہ اس کی وہ ہے ہمارے پاس کمی اور پہلے جو بورٹ تھا وہ کوئی اکتیس میمبر کا بورٹ ہوتا تھا اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے پرائیم منسٹر کے ویجن پہ ہم نے صرف گیارہ میمبر کا رکھا ہے اور اس گیارہ میمبر جو بورٹ پر ہیں ہوں اس میں سے ایک ایچسی کے ہیں کیونکہ ہم سپورٹس کو ایک اس کے ایک ایک ایڈیمک سائٹ پر لے کے جانا چاہتے ہیں آگے سپورٹس یونیورسٹی بنے جو بھی ایچسی کے میمبر آن بورٹ ہوں ہم آن لائن یہ کوچز کے ٹرین دہ ٹرینرز کی کلاسز پر ابھی نیکس منٹ کیونکہ کووٹ کی وجہ سے یہ سب چیزیں دیلے ہوئی ہیں لیکن یہ سون انشاءاللہ یہ ہماری نیکس منٹ سے کیونکہ یہ ٹرین دہ ٹرینرز والی ہم یہ کریں گے فور دہ کوچز اور دوسرا ہم نے نیس پاک کے ان کو لیا وہ ہم نے پورا پی ایس بی کا کیونکہ جس حال میں مجھے ملا وہ پورا اس پہ کہ اس کی کمپلیٹ یہ میں واد میں میڈیا کو سرچولیٹ کروں گی کہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایپلیٹ انٹرنیشنل گیمز کھیلنے جاتے تھے وہ کس قسم کی ہوسٹلز میں اور کس قسم کی یوٹیلٹیز جو بھی ہمارے فیسلیٹیز ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے ان سب کی پکچرز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں اور اب ہم اسے کیسے اپگریٹ کر رہے ہیں میں نے خب سے زیادہ فوکس کیا کہ ان بچیاں جہاں رہتی ہیں ہماری بچیاں اور بچے جو وہ کس طریقے سے ایک ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے وہاں اچھا محول دیا جائے ہماری جتنے پہلے کنٹنجنس باہر جاتے تھے یہ بڑا سوال آتا تھا اور بار بار منسٹر سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ایپلیٹ تو بیس گئے ہیں تو بیس ہی آفیشلز گئے ہیں پتہ نہیں کسی کے فیملی میمبرز جا رہے ہیں کیا تو وہ ہم نے بڑا ریشنلائز کیا اور اگر آپ لاسٹ نیپال کی دیکھ لیجئے سٹیپ گیمز کا کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں گے تو چار سو کا کنٹنجن تھا اور جو میڈلز آئے وہ سو کے قریب تھے اس سال ہمارا اگر جو بھی ہم نے اس کو بڑا ریشنلائز طریقے سے کیا کہ ٹو ہنڈر پلاس اور جتنے میڈلز آئے وہ ہنڈرڈ ان تھرٹی میڈلز تھے تو ایپ یو لک ایٹ کہ جو ایکسپنس تھا حکومت کا اور وہ ہم نے بڑا ایک ریشنلائز کے جو واقعی میرٹ پہ بچے جائیں وہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اور منسٹرز ہیں انٹی ڈوپنگ جس کی ہمارے ملک میں اویرنس نہیں ہے اور بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے بین لگا دیا ان پہ وہ اویرنس نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے انٹی ڈوپنگ بورٹ بھی بنایا ہے اور اب صرف اپروول ہے کہ وہ وادہ کی جیسے ہمیں اپروول ملے جائے گی اس کو تو وہ فرس ٹائم ہے کہ آپ کا انٹی ڈوپنگ بورٹ بنے گا اور یہاں پہ کہ اس کے حوالے سے ہم ساری فیڈریشنز کو ہم نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے کہ اس کے بارے میں آپ اویرنس پھیلائیے آپ ایڈوکیشن دیجئے اور انشاءاللہ اور جو ہمارا ریوینیو ہے پاکستان سپورٹس بورٹ کا ہم نے خرچے کم کی ہیں لیکن ہمارے ریوینیو میں فورٹی ٹو پرسنٹ انکریز آیا ہے انشاءاللہ زیادہ اپگریڈیشن جب فیسلیٹیز کی ہو جائے گی تو سارے سینٹرز اور ہمارا پی ایس پی سیلس سسٹیننگ ہو جائے گا بہت شکریہ میں جی ریکویسٹ کروں گا پاور منسٹر سے کہ عمر ایوب خان بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب منسٹر فور انفرمیشن شبلی فراد صاحب کا میں شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ بریفنگ اور پریس کانفرنس کا نکات کیا اور ارینج کیا قواتین و حضرات آپ کی توسط کے ساتھ جو ہمارے ناظرین بھی ہیں اور سامین بھی ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کو سنیں گے ان کے سامنے چند حقائق میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پاکستان تحریکن ساتھ کی حکومت آئی تو جو دو چیلنجز سب سے زیادہ ہمیں دو چار تھے وہ فائننس کے اور انرجی سیکٹر کے تھے اور ابھی بھی الحمدللہ جو ہماری دن رات کی کوششیں ہیں کاوششیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ساری ٹیم جس پہ میری بائین طرف ندیم بابر صاحب سپیشل اسسٹنٹو پرائم منسٹر آن پیٹرولیوم اور ان کے ساتھ جناب شہزاد قاسم صاحب سپیشل اسسٹنٹو پرائم منسٹر آن پاور اور ہمارے سیکرٹریز فیڈرل سیکرٹریز حضرات اور ساری ٹیموں نے پن تھک محنت کیا اور الحمدللہ حمدلہ اس وقت اچیومنٹس میں جا رہے ہیں اور ایسے ایسے اچیومنٹس ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں انرجی کی فیڈ میں پہلے نہیں ہوئی مختصرا خواتینوں حضرات میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ منسٹری آف پاور میں جو سب سے ایک اہم چیز ہمیں دو چار تھی وہ کیا تھی کہ پاکستان کا ان مختصر ان کافی دہائیوں سے بالخصوص پچھلے بیس تیس سال میں جو انرجی مکس ہیں وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے ہمارا انحصار جو ہے وہ امپورٹٹ انرجی پہ ہو گیا ہے ستر فیصد ہماری جو توانائی ہے وہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ کر کے اس کے ساتھ بناتے ہیں پاکستان تاریخ انحصار کی حکومت میں اور بالخصوص عمران خان صاحب کی پولیسی کیا ہے کہ اس انرجی مکس کو جو کہ ہمارا ستر فیصد اس وقت امپورٹٹ انرجی پہ ہے اس کو ہم لوگ بالکل ریورس کر دیں اور اگلے دس سالوں کے اندر اندر انشاءاللہ دوہزار تیس تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیویبل انرجی اور پن بیجلی یعنی کہ پانی سے ہائیڈل سے جو بیجلی بنتی ہے اور تھرکول اور نیوکلیر شامل کر کے تقریبا ستر سے پچھتر فیصد تک جو بیجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ہماری جو اس وقت جو رینیوبل آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی پولیسی ہے اتفاق کے رائے کے ساتھ سی سی آئی کانسل آف کامن انٹرس سے اس پہ میں ڈاکٹر پہمیدہ مردل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے میٹنگ آرینج کی اور وہاں پہ اتفاق رائے کے ساتھ ہماری یہ اے آری پولیسی جو ہے یہ اپروب ہوئی ہے اور نوٹپائے بھی ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہوگا کیا اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جو بیجلی کے ریٹ ہیں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو بیسز پہ جائیں گے یعنی کہ اس پہ بولی لگی گی اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو پچھلے ادوار میں رینیوبل انرجی کے شمسی تابنائی کے پروجیکٹس اور ریٹس جو تقریبا ساڑھے بارہ اور تیرہ سینٹس پہ جا رہے تھے وہ ہماری حکومت میں اس وقت تقریبا تین روپے پچھتہ تین سینٹ تین تین اشاریہ پچھتر سینٹس پہ آگے ہیں اور جس وقت ایک کمپیٹیٹیو بیسز پہ جائے گا یہ مزید کم ہوں گے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی میں ایک بہت بڑا ایلمنٹ بھی ہے اور میرے بھائی قواد چودری صاحب نے اور ہم نے یہاں پہ شہزاد صاحب نے جوائٹ پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس کے ساتھ پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی آپ کے سولر پینلز آپ کے وینڈ تربائنز آپ کے وینڈ بلیڈز یہ کرٹیکل انجینئرنگ آئیٹمز اور یہ ایک کمپیوں کے کتار لگی ہے یہ کوویٹ کی وجہ سے ذرا خلل آیا تھا جو کہ پاکستان میں ری لوکیٹ اپنے آپ کو یہاں پہ لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف پاکستان کے مارکٹ کو سپلائی نہیں کریں گے یہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوگی اس سے ملازمتیں پیدا ہوں گی ہمارے نوجوانوں کو بچے بچیوں کو مزید اپورٹیونٹیز ملیں گی کہ وہ اپنی یہاں پہ ریسرچ کریں اور بیتری لائیں بلکہ یہاں سے جو ایکسپورٹس ہوگی ان چیزوں کی وہ سنٹرل ایشیا اور اپریکا تک جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک سیٹنمنٹ ہوئی تھی کارکے کی یہ تقریبا پاکستان کے خلاف فیصلہ آپ ساروں کو معلوم ہے خواتین و حضرات کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا پاکستان کے خلاف میں بین الاقبامی عدالت نے کر دیا تھا جس کا ٹوٹل جو بنتا ہے امپیکٹ بنتا ہے تقریبا دو سو ارب روپے بنتا ہے یہ کریڈٹ میں عمران خان صاحب کو اپنے وزیر آزم صاحب کو دیتا ہوں ان کی دن رات کی کاوشوں کے ساتھ اور صدر اردوگان کی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے تو پاکستان کو دو سو ارب روپے کے جرمانے سے بچایا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز خواتین و حضرات وہ ہے انڈپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا سیٹلمنٹ وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک سنیری حروف میں اس کو انشاءاللہ لکھا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانے معاہدے ہو چکے تھے سابقہ حکومتوں نے کیے تھے کوئی حکومت سنجیدہ نہیں تھی اور یہ میں یہاں پہ اپنے جو نگوشیئٹنگ ٹیم ہیں جنہوں نے ایک بقاعدہ ٹیم نوٹفائی ہوئی تھی ان کی دن رات کی محنت اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کے مالکان اور ان کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہمیش طرح کے ساتھ ایک بڑے دوستان اور اچھے ماحول میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کمپنیوں نے ان کے پاس پاکستان کے خلاف مختلف اوارڈز موجود تھے وہ بھی جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ آف کورٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹمنٹ کیا بلکہ ایک معایدہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے چیز جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل وابڈا بھی یہاں پہ موجود ہیں تو پن بیجلی کا جب کام آتا ہے یا بات آتی ہے تو وارٹ ریسورسز کا ہم لوگ ذکر نہ کریں تو وہ بات پوری نہیں ہوتی کہ ہمارا ہمارا تعلق اس طرح کا ہے جو پانی اور ڈیمز یہ بنائیں گے تو اس کے جو جنریشن اور بیجلی جو پیدا ہوگی وہ منسٹری آف پاور وہاں سے خریدی گی یہ ہماری ٹربائنز وہاں پہ لگی گی تو چار نئے منصوبے فیصل بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ بھی اس کو ضروری کبر کریں گے اس میں منڈا ڈیم ہے اس میں کروٹ ہے یہ بھاشا ہے بھاشا دیامیر ہے اور کوحالہ ہے یہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار سے لے کے سات ہزار میگا ووٹ پن بجلی انشاءاللہ پاکستان میں اس کے ساتھ بنیں گی اور یہ منصوبے ہیں جن پہ کام اس وقت جاری ہے اس کے علاوہ اور بھی پائپ لائن میں منصوبے ہیں انشاءاللہ زندگی اور وقت ہوا کسی ٹائم پہ اس کے بارے میں بات کریں گے خواتین و عزرات اس کے ساتھ ساتھ خواہ سے جو بجلی بنتی ہے یہ ہمارے دور میں یہ پچھلے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس دور کے پاکستان تحریک انصاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو یہ پروجیکٹس آئے ہیں پندرہ ونڈ پروجیکٹس تقریباً یہ آٹھ سو میگا ووٹ ہو گئے ہیں اور یہ ان پہ ابھی کام شروع ہے ان میں دو تقریباً بگاز کے پروجیکٹس بھی ان کے علاوہ ہیں ساٹھ میگا ووٹ کے یہ ہیں اور یہ جو ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو انرجی مکس کا جو ہمارا تارگٹ ہے اس کی طرف اس کے حصول کی یہ جاری اس ساری ہے اس کے ساتھ ساتھ خوادین و حضرات نے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہماری حکومت کو دو بڑی مشکلات سے دو چار تھے ہم لوگ ایک فائنانس کی طرف سے اور جس وقت ہمیں حکومت ملی تھی پاکستان کے خزارے میں صرف دو ہفتے کے ریزرورز باقی تھے اور دوسرا انرجی سیکٹر یہاں پہ آپ کو یاد ہے بے تہاشا لوڈ شیڈنگ ٹرپوری ہیں کیونکہ کس نے کام نہیں کیا نہ ڈسٹریبیشن پہ نہ ٹرانسمیشن پہ نہ جنریشن خاطر کا وہ الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے ٹرانسمیشن میں جس وقت سے ہماری حکومت آئی ہے سبتمبر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک ہم نے پندرہ میجر کنسٹینٹس ٹرانسمیشن لائن یہ کہ پانسو کے بھی اور دو سو بیس کے بھی یہ ہائی ٹینشن وائرز پہ اس کی کنسٹینٹس جہاں پہ رکاوت نے تھی ان کو ہم نے کلیر کیا اور اس وقت اضافی بجلی اسی سسٹم سے ہم لوگ جو اس وقت موگ کر رہے ہیں وہ تقریباً پنتالیس سو میگا وارٹ ہے اور وہ ان دو سالوں میں ہوئی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے موسم سرما میں فاگ کی وجہ سے آلودگی کی وجہ سے لائنیں ٹرپ ہو جاتی تھی مین لائنیں یہ پچھلا سال گزرا ہے اس میں ایک بھی ٹرپنگ کہیں پہ نہیں آئی یہ ہمارے جو ہمارے ٹیکنیشنز ہیں ان کی دن رات کی میند تھی اس کے ساتھ ساتھ ایچ وی ڈی سی لائن مٹیاری ٹو لاہور پھر تاسا وان تھاؤزن پروجیکٹ جو ہمارا بیلون ملک سے تاجکستان افغانستان پاکستان کی طرف یہ سنٹرلیشن ساؤت ایشن ریجن کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس پہ یہ کام چل رہا ہے یہ اربون ڈالرز کے پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ تقریبا جو گریڈ سٹیشنز میں ہم نے کپیسٹیز ایڈ کی ہیں یہ تقریبا ساتھ ہزار دو سو میگا وارٹ کی ہم نے گریڈ سٹیشنز کو بیتر کیا ہے ٹرانسمیشن لائنز ان دو سالوں میں خواتین اوزرات دو ہزار آٹھ سو کلومیٹر یعنی کہ تقریبا تین ہزار کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنز ہم نے ان دو سالوں میں ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انٹی ڈی سی کا سسٹم ہے وہاں پہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم آرٹیفیشن انٹیلیجنس سسٹم ہم لوگ اپنے مختلف اداروں میں لارے ہیں ہم لوگ ای آر پی سسٹم انٹی ڈی سی میں لارے ہیں یہ کن چیزوں کے لیے ہے کہ پاکستان میں ایک جدید نظام ایک ریفارمز کا پروسس جو کہ کبھی بھی پہلی حکومت نے نہیں کیا یہ امران خان صاحب کی حکومت ہے وزیراعظم صاحب کا ویجن ہے بار بار وہ ہمیں اس کو پوش کرتے ہیں یہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے عام شہری کے لیے یہ اس کے فائدے ہم لوگ پہنچائیں اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پہلی بار پاکستان میں بیجلی کی پلاننگ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا انڈیکیٹیو پلاننگ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا انڈیکیٹیو جنریشن پلاننگ کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سن دوہزار چھتالیس تک جتنے بھی ہمارے پاور پروجیکٹس آئیں گے وہ کہاں پہ آئیں گے ان کی لوکیشن کیا ہوگی کمپیٹیو بیڈنگ پہ کیا ہوں گے رینیوبل انرجی کے کیا ہوں گے اور وہاں تک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ایک لاکھ میگا وارٹ ہم لوگ دوہزار چھتالیس تک ایڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ خواتین وزرات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ تو فیوچر کے بھی مستقبل کا آپ کو بتایا انٹی تھف چور چوروں کے خلاف کیمپین اس پہ تقریبا لاؤسز کو ہم نے ایک اشاریہ چار فیصد ہم لوگ نیچے لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سسٹم جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز جس جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے انجینئرز تھے ایڈ آگ بیسز پہ تھے ان کو لانگ ٹرم ان کو اپنے سسٹم پہ ان پہ سسٹم نے خرچہ کیا ان کو ٹرین کیا ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے آٹھ ہزار تین سو نوے امپلوئیز کو ہم نے انجینئرز کو اور باقی امپلوئیز کو ہم نے ریگلرائز کیا اور انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے اور وہ پراسس ہم لوگ کئی جگہوں میں شروع ہو گیا اور کئی جگہوں میں بھی شروع ہونے جا رہا ہے ہم لوگ دس ہزار نئے ملازمتوں کے مباقع پیدا کر رہے ہیں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ سسٹم کو اچھی طرح چلا سکیں نئی کمپنیز ہم لوگ ان کمپنیز توڑ کے نئی کمپنیز یہاں پہ بنائیں گے ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے ایریل برنڈلڈ کیبل یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ کئی کالے بھیڑے ہوتی ہیں ان کے تداروں کے لیے ایریل برنڈلڈ کیبل ہوگا کہ چوری پہ کابو آئے اور آخر میں انڈسٹریل سٹیٹس جو ہم لوگ بنا رہے ہیں خواتین و عزرات یہ وہ انڈسٹریل سٹیٹس ہوں گی جہاں پہ ہم لوگ بجلی اور میرے بھائی ندیم بابر صاحب ابھی جب بات چیت کریں گے میرے ساتھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ گیس اور بجلی وہاں پہ ہم لوگ فرام کریں گے انڈسٹریل سٹیٹس میں کہ وہاں پہ جو انڈسٹری آئے گی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور باقی انڈسٹری اور ان کو فائدہ ہو آگے لے جانے کے لیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات چیت کے اختتام کرتا ہوں کافی چیز کافی ہم نے گراؤنڈ کور کیا ہے شبلی فرام صاحب معذرت چاہتا ہوں پاک پاور سیکٹر اس کا ایم بیٹ اتنا بزیع ہے کام بھی تھی ہوئے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مستی کے لیے ہمیں کم از کم دو سے تین گرنٹے چاہیے اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ آگے جاتی ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کا جو بہاؤ ہے اس کو ہم لوگ کنٹرول کریں یہ ہماری پالیسی ہے کہ پاکستان کی عباب کو ہم لوگ کمپیٹیٹیو بیٹی فرام کریں بہت شکریہ میں ابھی کس کروں گا فیصل وارڈا سے کہ وہ وارٹر اینڈ پاور اکٹھے ہونے چاہیے اچھا اوکے اوکے شیری مزاری صاحب بہت شکریہ بسم اللہ حرمان رہیم جیسے کہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے نہ صرف ایک نئی منسٹری ہے لیکن آم پشلی حکومتوں نے تو بلکل اس میں انٹرس نہیں لیا ابھی بھی ہوپفلی انفرمیشن منسٹری will come up to the level of the prime minister کیونکہ ہمارے prime minister نے بہت زیادہ emphasis place کیا ہے انسانی حقوق کے ایشو پہ تو اس وجہ سے ہماری منسٹری بھی آگے بڑھتی گئی ہے لیکن ہے یہ دوہزار پندرہ کے اینڈ میں یہ منسٹری بنی تھی اور اس کے بعد کئی قوانین پاس ہوئے کئی لیکن implementation نہیں ہوئی تو ہماری منسٹری کی three pronged approach ہے ایک کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو ہم implement کریں دوسرا جہاں گیپس ہیں قوانین میں اُدھر نئی legislation ہم introduce کریں اور تیسرا کہ کوئی فائدہ نہیں ملک میں قوانین ہونے کا جبکہ لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے خاص طور پر خواتین کو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے قوانین کدھر ہیں ملک میں تو وہ کیسے وہ اپنے حقوق کے لیے وہ لے سکتے ہیں لڑے 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 سکتے ہیں تو اس لئے سے یہ three prong strategy ہے اور میں یہ بتاتی چلوں کہ انسانی حقوق کا issue up central ہو گیا ہے foreign policy میں اور خاص کر پاکستان کیلئے کیونکہ ہمارا gsp plus جو ہے وہ human rights پہ dependent ہے ہمیں trade کی جو advantages ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ demand ہے کہ ہم انسانی حقوق کی implementation کریں پاکستان نے صاف وینل اقوامی international human rights conventions پہ دسخت کیا ہے ہم parties ہیں اور gsp plus کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان کا وانیہ conventions کے تحت ان کو ہم نے implement کرنا ہے تو یہ اس واسطے human rights اب ہے یہ foreign policy میں economic policy میں international trade میں central ہو گیا ہے اور ہمارا approach ہے نہیں ہے صرف social welfare based کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دیں نہیں ہمارا ہے rights based approach یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے اور وہ حق ہم نے as a حکومت ان کو دینا ہے یہ فرض ہمارا بنتا ہے یہ کوئی ہم ان کے لئے favor نہیں کر رہے تو ہماری ministry کا rights based approach ہے اب اس سلسلے میں میں فتہ فتہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے implement کی ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پالیمان کی human rights standing committees میں کافی عرصے سے اٹھکے ہوئے ہیں ہمارا disabilities bill اب joint session میں جائے گا کیونکہ senate کی human rights committee نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ time period جو ہوتا ہے وہ گزر گیا تو یہ unfortunately ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی opposition کی طرف سے اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کی جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں نہیں ملتے جو قوانین جو already ہو گئے ہیں زینب alert response اور recovery act ہو گیا ہے ہم نے legal aid اور justice authority act بنا دیا ہے اس کی authority بن گئی ہے اس کی notification ہونے والی ہے ہر شہری جو کہ جس کے پاس funds نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے legal aid اور resistance ملے گی یہ already بن چکا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی development کی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں میڈیا نے اتنا focus نہیں کیا وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ child domestic labor کو proscribe کیا گیا ہے یہ amendment ہم نے ڈالی ہے part one of the schedule میں 1991 کا جو child employment act ہے اس کا مطلب ہے کوئی بچہ چودہ سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ employ نہیں کر سکتے domestic help کی طور پر اپنے گھروں میں تو یہ بہت بڑی development ہے کہ پہلی دفعہ domestic labor پر focus ہوئے اور child domestic labor پر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پر جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو سکولوں میں ہونا چاہیے تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی development ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے پھر ہمارا دیت عرش اور دامن فنڈ ہے جس کے ہم نے amendments کی ہیں rules میں یہ ہم poor prisoners کو کیا کہتے assistance دیتے ہیں جو بیل نہیں کرا سکے یا کچھ پہلے ساتھ سال ہوتا تھا اب ہم نے 40 years کر دیا ہے کہ 40 and above جو بھی prisoners ہوں گے ان کو ہم یہ aid or resistance دے سکیں گے پھر کئی قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں جیسے میں نے disabilities بل کی بات کی جو ابھی different جگہوں پہ اٹکے ہوئے ہیں procedural issues ہیں ہم نے کیا کہتے ہیں torture کا بل ہمارا law ministry ویٹ کر رہی ہے christian and marriage divorce بل آپ کو پتہ ہے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو minorities کو اپنے personal laws allow کرتے ہیں یعنی کہ ہندو marriage act پاسٹ ہوا christian marriage bill اور divorce divorce اور marriage bill اٹکا ہوئے ہیں کیونکہ بہت سے sects ہیں christianity کے پاکستان میں اور ایک sect نے ابھی کہا کہ ہم satisfied نہیں ہیں تو وہ اب ہم negotiations چل رہی ہیں کیونکہ جب تک وہ لوگ خود نہیں راضی ہوں گے ہم اس بل کو آگے پوش نہیں کرنا چاہتے ہمارا domestic violence bill human rights standing committee میں national assembly میں ہے اور یہ کیا کہتے ہیں hopefully جلدی نکل جائے گا پچھلی سال جو delays ہوئی تھی اس committee میں hopefully اب نہیں ہوں گی ہمارا senior citizens bill almost ایک سال ہو گیا ہے یہی human rights committee میں اٹھکاو ہے کل بھی chairman بلاول زرداری کو میں نے request کی تھی کہ سال ہو رہا ہے آپ مربانی سے اس bill کو پاس کریں سینئر citizens bill ہے اس میں کوئی سیاست کھیلنی کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ وہ bill پروسس کریں گے corporal punishment bill ہے پرائیم minister صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے پہلی cabinet میٹنگ میں کہا کہ بچوں کو جو سکولوں میں مارک پٹی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے corporal punishment bill وہ interior ministry نے اب table کرنا ہے پورا تیار cabinet نے اس کو approve کر دیا ہوپلی وہ کریں گے اور ایک issue جو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت لازمی ہے وہ ہمارا enforce disappearances bill ہے جو کہ law ministry اب اس کو wet کر رہی ہے سارے stake holder سے بات ہو رہی ہے یہ ہمارا اور آپ کو اگر آپ prime minister بننے سے پہلے کے سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں تو prime minister نے بڑی سٹرونگ position لی ہے enforce disappearances کی کیونکہ کسی جمہوریت میں آپ enforce disappearances نہیں کر سکتے ہمارا journalist protection bill شبلی صاحب آگے ہے ہم نے ان کو request کیا ہے وہ پشلی جو ایسے پی ایم تھی انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے شبلی صاحب نے وعدہ کیا کہ جلد اس bill کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی ministry کا bill ہے دیکھیں گے اور جلد process کریں گے کیونکہ ہمارے bill میں ہم نے ساری جرنلس community سے consultations کی تھی reporters without borders والوں نے بھی انفر دیتے تو ہم نے بہت consultations کر کے ایک بڑا all encompassing bill بنایا تھا جس میں owners کے لئے responsibilities تھی insurance تھی بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں safety security تھی protection of sources تھا تو یہ بہت comprehensive bill ہے اور ہم جلد اب ہم بنا کے تو آگے پہ CCLC کے بعد لے جائیں گے اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے human rights violations monitor کرتے ہیں ملک میں ہمارے پاس 6000 سے زیادہ cases آئے ہیں جو ہم نے redress کی ہیں over the two years پھر ہمارے کیا کہتے complaints to citizens portal پرائم minister citizens portal پہ آتے ہیں وہ almost 17,000 ہم نے redress کر کے لوگوں کو satisfy کیا ہے ہماری help line بہت active ہے ہمیں 5 لاکھ calls آئی ہیں دو سال کے اندر اور ہم نے legal services جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ 11,000 لوگوں کو legal services try کی کیونکہ ہماری help line پہ وقلا بھی بیٹھتے ہیں رات کے دس 11 بجے تک کھلی ہوتی ہے پہلے 24 آرز ہوتی تھی اب فنڈنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے بھٹ ہم نے کوویٹ کے زمانے میں ایک چیز کی ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو گھر سے نکل نہیں سکتی وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی تو ہلپ لائن پہ فون کر کے ایک سکرٹ کوڈ صرف ٹریس کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گی ان کی لوکیشن اور وہاں ہیلپ پہنچ سکے گی تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور کیا کہ ایک چیز ریجسٹری ہم نے پرپیر کی ہے سیکس افینڈر ریجسٹری کیونکہ جب آپ سیکس افینڈر ریجسٹری بنائیں گے تو پھر آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس افینڈر ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوئے ہے ادھر اور وہ واپس آ رہا پاکستان میں تو ہمیں پتا چلے پہ بہت کیمپین شروع کی ہے ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے ویڈیوز بھی پبلک کیمپین کی ہیں اسلامباد کے ایریا میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں اور ہم نے ہر علاقے میں اسلامباد کے سٹیزن گروپ بنائے ان کو مٹیریل دے رہے کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو آوینس دیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں اور پویٹ اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم خود جا کے میں اسلامباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی ہم نے پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تو پرسنل مائنورٹیز کے دوسرا ٹرانس جنڈر قانون جو ہمارا چھ سات ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس ٹرانس جنڈر کا قانون ہے لیکن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا ہماری حکومت آئی ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لی اور اب ٹرانس جنڈر سنسٹائزیزیشن ہم ہماری ڈیلیگیشن میں ہم نے اپنے ٹرانس جنڈر کو سات لے کے گئے سو وہ بہت بڑی ایک ڈیویلپمنٹ ہے کہ مین سٹریمنگ ٹرانس جنڈر کی اب ہمارا ٹرانس جنڈر سنٹر بھی کھلنے والے تو انشاءاللہ یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پروگریسیب سٹیپ فورڈ ہے آج کل ہمارا فلم فیلیلپ ہیومن رائیٹس چل رہے ٹویلپ ہیومن رائیٹس سٹوریز ہیں اور جس میں سب سے پہلے ہم نے فلم دکھائی تھی کشمیر کے اوپر فریاد جو ہیومن رائیٹس کے حوالے سے ہماری منسٹری نے اور میں نے ایکشن لیا ہے کیونکہ پرائی منسٹر کا ایک بہت پاپ فل نیریٹیو تھا لنکنگ موڈی اینڈ کیا کہتے نارسیزم ایک طرف اور موڈی کا جو ہندوطوہ سپریمیس ایجنڈا وہ اکھتے لنک کرنا فیشنس کا ایجنڈا اور اس حوالے سے جب لگ وہ سیج ہو ہے آگست ففت کو جو ہندوستان نہیں کیا اس کے بعد ہیومن رائٹس ہائی کمشنر کو میں نے خط لکھا کیونکہ دو ریپورٹس آئی میں ہی ہیں ہم میں نے ایٹین سپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا جن کی سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹل پر آئی ہے کنڈیمنگ جو ہندوستان کر رہے ہم نے ایو این اوچہ کو لکھا کہ آپ ایک ہمینیٹیرین کوریڈور بنائیں اس پہ انفورچنٹلی فالو اپ ایکشن نہیں ہو سکا بہت بہرحال کشمیر کے ایشو کو ہماری منسٹری نے ہیومن رائٹس اینگل سے ٹیک آپ کیا ہے اور ہم اس پہ ہمارا کیا کہتے ویمن کے اوپر جنڈر بیس وائلنس پہ ویمن انہیریٹنس رائٹس پہ کانسل آف اسلام ایڈیولوجی کے ساتھ مل کے جو ہیدے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہم یہ پبلسائز کر رہے ہیں خواتین کو بتا رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں وراست کیا ان کے حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے تو یہ ہم پوش کر رہے ہیں اور یہ ہم کیا کہتے پروونس کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آف ایٹین سامنمن پروونس کے پاس کافی آثورٹی چلی گئی اور ادھر میں فائنلی کہتی چلوں کہ پرائی منس نے کمیٹی بنائی تھی میرے اندر ریپورٹ پیش کریں وہ ریپورٹ پیار ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویک پرائی منس کو ہم دکھائیں گے کہ ہر پروونس میں کیا شورٹ کمینگ ہیں کیا چیزیں کرنی چاہیے ریپورٹ کے لیے تو ہماری انسانی حقوق کا ہر اس سلسلے میں بزنس ان ہومن رائٹس کا ایجنڈا بھی ہم نے تیک اپ کر لیا ہے ہم اپنے ریجنل آفیس بھی تیک اپ کر رہے ہیں اور انڈیویجولی میرے پاس کوئی نوے کیسز اب تک آئے ہیں لوگوں کے چاہے اے جے کے میں ہو چاہے سندھ میں ہو ہم نے وہ ریزولف کی ہے خواتین کے ساتھ کوئی سنٹرل ہے ہمارے ایجنڈا کا کیونکہ یہ ہماری آئیڈیولوجی پی ٹی آئی کی آئیڈیولوجی کا حصہ ہے اور ہم اس کو بہت ایکٹیو کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی واسطے ہماری منسٹری کا پروفائل بڑھتا جا رہا ہے اس حکومت جانا کہ پچھلی حکومتوں کا میرا ہمارا رائٹس بیسٹ اپروچ جو ہے اس سے ہر شہری کو جو اس کی آئینی حقوق ہے وہ ملیں گے تینک یو وی 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 آمی 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 دو سالاکار کردگی پر وفاقی بزرہ کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے آغاز میں وزیر اطلاعات سنیٹر شبلی فراث کی آنی سے بریفنگ دی گئی اور انہیں کہا عوام کے سامنے جمہوری حکومت جواب دے ہوتی ہے ہمارا جمہوری حق ہے کہ عوام کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور تمام تر مشکلات کا سامنا کیا جائے گا پاکستان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنی گارنٹی ایشو کر سکتے ہیں جتنے بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں اس میں بیس فیصد ہم پیسہ گورنمنٹ پاکستان سے لے رہے ہیں باقی اسی فیصد پیسہ ہم اپنی وزارت سے اپنی کریڈ ریٹنگز ہمارا بہت بڑی ہماری کامیابی ہے اور اللہ کی مہربانی کی اس وزارت امران خان صاحب کی حکومت اور ان کی آہ کانفرنس اور انڈیپینڈن اپروچ کے تحت ہم یہاں تک پہنچیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جی داسو کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں مومند ہم نے کام شروع ہو گیا ہے سندھ بیراج کی کام شروع ہو چکا جس میں ہم سندھ کے پانی کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور یاد آئیں کہ جی سارے پروجیکٹ یوجلی گورننٹ نہیں کرتی سپیشلی جب اکانومیز ملٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اس کو ڈیکٹس آر ڈیم بھی ہم لے کے چل رہے ہیں سارے سوبوں کے اندر بڑے ڈیمز بن رہے اور میں اس میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کا امپلیمنٹیشن بنچ کا جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انڈیس وارٹر کے اندر کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پانی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اپنا رائٹ کو سیکیور بھی کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے وے اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے وے ہم نے نیپ سے بھی ساری چیزیں شیئر کی ہیں جو ہم سے سوال کیا دو دوکیمنٹ اگر ہم سے مانگے تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کے لئے پورا دفتر تاکہ یہ جو گورنمنٹ اور پاکستان کے جو بڑے منصوب ہیں وہ آگے ہم ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمارے آگے بھی پروجیکٹس نہ رکھیں نمبر ایک پچیس پسنٹ ابھی ہمارا حصہ ہے صاحب کے بعد بننے سے انپورچنٹ نہیں بن سکے افتداء بھی ہوئے ریبنز بھی کٹے میں اس سبھی سیاسی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا لیکن ہم نے سارے ڈیمز ایکزیکیوٹ کیے ہیں ریبنز کم کٹے ہیں گراؤنٹ پہ مشینریز اور کانٹریکٹ دس برس کیے ہیں ٹرانسپیرنسی سپریم کوٹ نیب اور باقی سارے اداروں کے اندر ہنڈر پرسینٹ ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم کوئی بھی پوائنٹ پرسینٹ کی بھی کوئی وائلیشن نہ کر سکیں اس سب چیزوں کا سہرہ جو ہے وہ میری وزارت کی ٹیم جس میں میرے آفیس بوئیز پیونز ڈرائیور سے لے کر میرے ماتیت ادارے ان کے چیئرمنز ان کی ٹیم سپیشلی وابدہ ان کے چیئرمن کی زبردست خدمات میرے سیکیٹری میرے جی ایس میرے ارسا کی ٹیم میرے فلٹ کمیشن کی ٹیم یہ سارا خریڈٹ اور سارا سیرہ جو ہے عمران خان صاحب کے بعد میں ان کے نام کرتا ہوں ان کی کامیابی کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ پاکستانی قوم کے سامنے بیٹھ سکوں اور ان کی جو بھی انٹینشنل مسٹیک ہیں انسان نے غلطی کرتے ہیں ان کی ساری مسٹیک جو نہ سوچ چیز سمجھے غلطی ہو جائے انسان سے ان کی ساری مسٹیک کا ذمہ داری میری ہے اور سارے اچھے کاموں کا خریڈٹ اور سہرہ ان کی طرف اور امان خان صاحب کی بیوٹی اور بیسٹ بات یہ ہے کہ پانی کے اوپر بہت زیادہ انفلیس ہم نے کیا گیا ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہم چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے رائٹس کو سیکیور بھی کر رہے ہیں اور جابز جنیٹ ہو رہی ہیں کئی سولہ ہزار 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 بائی فار اور ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں سوچ کیا کہ اس کے وجہ سے ہمیں ووٹ مل جائے کیونکہ سارے پروجیکٹ آٹھ دس سال 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 رکھتے ہیں ہم چھوٹے منصوبے کرتے ہیں دو تین سال کے اور اگلی بار پرفارمنس دکھانے کے لئے میں ملان خان صاحب جا کے پوچھا بھی تھا پاکستان کی سالمیت اور قوم کی کامیابی کے کام کرو ووٹ ملے نہ ملے الیکشن جیتے یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں ہم اپنی کابشیوں کوئیش کریں گے میں آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا میں پھر آپ رمائن کر دوں ہماری آگئی ہے ہمیں کسی گورنڈ پاکستان کی سواب گارنٹی کی ضرورت نہیں یہ واحد وزارت ہے پینسر سال کے اندر جسے مارکہ مارا ہے اللہ کی مہربانی سے ہم بیس پرسنٹ پیسہ گورنڈ پاکستان سے رہے ہیں ان حالات میں ہم کر رہے ہیں ہماری سارے پروجیٹس کی آٹھ سے دس سال پی بیک ہے نائنٹی پائنٹ سکس پرسنٹ پہ آپ اپنی پرڈکشن کپاسٹی یوز کر سکتے کوئی بھی بہترین ملک کے اندر اللہ کی مہربانی اللہ کا کر رہا ہم میری ٹیم کی کامیابی ہے ٹیکنکل لوگ ہیں ہم نائنٹی ایٹ پائنٹ پرسنٹ 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 پر پرڈکشن راضی ہے اور اس کے لیے میں آپ لوگ انشاءاللہ بہت جلد بھی کروں گا ساتھ لے کی بھی چلوں گا تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے باقی سب ٹیٹیلز ہم بات شکر بزار ہو اور میڈیا اور آپ کی جواہد سب مجھے لہور کے نکن ہے تو مجھے آپ جواہد دے جی گا شکریہ جی شکریہ صاحب میں ابھی بلکی منسٹری ہماری ایک بڑی دیکھیں عام طور پر پورٹ شپنگ کے منسٹری ایک بڑی ایسی ایک منسٹری تھی جس کا کوئی انٹرفیس ہوتا نہیں تھا لیکن علی زیدی صاحب نے آ آ کر مجھے کوئی فکر نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی بیٹھے سیشن ہمارا ٹھیک ہے جی 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 علی صاحب علی زیدی صاحب نہیں سے پیٹھے پیٹھے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شبلی فراد صاحب یہ بڑا زبردہ سنیشیٹر ہے آپ کا اور یہ میرے خال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ بھی ٹڈیشن ہے ہمارا ہماری جماعت کا پولٹیکس میں بہت ساری جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں نے کی ہیں تو آج آج آری ہے نا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ہماری یہ بھی ایک تاکہ غلط نہ سمجھ لیں مائک میں آج 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 ناظرین اس وقت وفاقی وزیر اپنی وزارت سے متعلق کارکردگی بیان کر رہے ہیں حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں شبلی صاحب آپ مبارک آپ کو بہت مبارک اور اگر یہ اسی طرح یہ اصل میں جمہوری روایت یہی رکھنی ہوتی کہ آپ جواب دے ہوتے ہیں عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھیں کوئی سوال کہ آپ پتھراؤ شروع کرنے تو جو سوال ہے آپ پوچھیں اور آپ کو جواب اس کے ملیں گے دیکھیں جو جو وزارت ہے جیسے شبلی صاحب نے کہا پہلے یہ پورٹس ان چپنگ کلاتی تھی اور اب یہ منسٹری آف میری ٹائم کلاتی یہ میری ٹائم افیض اس کے جو جب اوت لیا تھا تو جو پہلے اس کا جو سورٹ آف کانسیپٹ تھا یا جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے تو پہلی چیز آتی تھی کہ جناب پلوٹ بھیج دیئے کے پیٹی کے اور پورٹ کاسم کے پلوٹ بھیج دیئے اور جناب بڑا مال کمال یہ جو کہ صحیح سوچتے تھے یہ بھی میں آپ کو غلط کوئی نہیں سوچتا تھا یہ صحیح سوچتے تھے کہ جی پلوٹ کسی نے سوچا نہیں کہ یہ میری ٹائم کا سبجیک جو ہے یہ کتنا دیپ اور کتنا بڑا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو بلو اکانومی کانسیپٹ ہیں دنیا میں وہ جب میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھے پوچھتے یہ بلو پولیسی پہ تو مجھے بڑے بڑے کافی پڑے لکھے مجھ سے زیادہ پڑے لگوں کا فون آیا لوگوں کا جی بلو اکانومی کیا ہوتی ہے تو اس کو پہلے آسانی سمجھا دیں گے جیسے انڈسٹریل اکانومی ہوتی ہے اگری کلچر اکانومی ہوتی ہے ڈجیٹل نیٹ ایسیٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹی ٹونٹی ٹریلین ڈالرز دنیا کے اندر جو بھی آپ ملک اٹھا لیں ترقی آفتہ ملک یا کوئی بھی فرسٹ ورل کنٹری کا کوئی ٹاپ شہر لے لیں نیو جرزی لے لیں امریکہ کا شہر لے لیں انگلین لنڈن لے لیں ادھر آ جائیں اس میں ملیشیا پورا لے لیں چائنا کی پوری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ جتنے بھی بڑے شہر ہیں دوبائی دیکھ لیں جو کے سب سے آخر میں نیا پورٹ وہ بنا ہو ہے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں اور کونسپٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پورٹ جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفرسٹرکشن ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سیڈلی ہمارے پاس کبھی کلیر نہیں تھا تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پھلے آپ کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹ دیکھ اور باقی پھر ہے انرجی بھی ڈیفائن کرتا کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹے میں سب ساتھ وزیر کوئی مجھے فون کرتا تو یہ نظیم بابر یا عمر ایو وہ کہتا جی کوئلے کا جہاز لگا دو وہ کہتا جی لگا دو وہ کہتا جی پیٹرولیم کا جہاز لگا دو تو اگر آپ کے پورٹس بن جانے تو یہ سارا جو فیول ہے جس کی عمر سو دی در پہلے بات کر رہے تھے کہ سیونٹی پرسنٹ انرجی بنتی ہے سارا سارا پورٹس پر آتا ہے یہ اور بھی اس کے ساتھ کوسٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ جتنا سارا کوسٹ ہے کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے آپ کراچی سے جو واقف ہے دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے اور ہمارے پاس کراچی میں ماشاء اللہ جو کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی پیٹی کی زمین انکروچ ہوئی کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی کہ یہ ملٹی بلین ڈالر کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا کردہ اتر سکتا ہے یا چڑھا ہی نا وہ ساری ساری سستے زاموں میں انکروچ ہوئی بھی تو یہ پریویس گورنمنٹ کے کچھ امپی ایز بھی تھے ان کی بھی بڑی ساری فائل ہیں انکروچ منٹ اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے نیات کے کیس وغیر ابھی چل رہے ہیں اور اس میں فشریز آ جاتا ہے اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی ساڑھے چار سو ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارا پوٹنشل is about two and a half billion US دولار لیکن فشریز کیونکہ کبھی اس کے اوپر آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل تققہ کون سا جو کراچی میں آپ دیکھیں ماہی گروں کا کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کی ان کی پیسٹی بلڈنگ کیسے کریں ان کو کیسے بتائیں کہ یہ مچھلی آپ پکڑ رہے ہو جو آپ ایک ڈالر میں بیج رہے ہو آپ طریقہ بدل تو مچھلی پکڑ نے کا تو یہ مچھلی آپ دس ڈالر میں پر کلو بیج سکتے ہو تو یہ ان کی بھی انکم جنرزیشن زیادہ ہو جائے سو یہ چیلنجز سارے تھے اور اب میں آپ جلی سے بتا دوں کہ ہم نے چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کیا جو سب سے پہلے چیز ہم نے کی اور جو میں پہلے پرس کانفرنس کر چکا ہوں میں زیادہ اس پر تائم نہیں لگا وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا فریڈ بل ہے وہ تقریبا ساڑھے پانچ بلین یو ویس ڈالرز ہے کیونکہ جو بھی آپ امپورٹ کرے ہو اس میں آپ جو فریڈ کے پیمنٹ کرے ہو وہ فورن کرنس کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہے تو پہلے ہم نے پی این ایس میں نو جہاز تھے اس پہلے شپنگ پولیسی اناؤنس کی جس میں ہم نے انسینٹیوائز کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ پرائیویٹ سیکٹر اس انڈسری میں گزے اے پی ایل ہو گیا کوسکو ہو گی جو بڑی بڑی دنیا کے اندر شپنگ لائن ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر پولی پولی ٹریڈ آف ہے انکم ٹیکس ویوڈ آف ہے سیلز ٹیکس نہیں ہے پاکستانی پورٹ پر اگر جہاز پاکستان میں ایسی سی پی ریجسٹر کمپنی ہو جہاز پاکستان کا فلاگ کیریر ہو جو جی آٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے اور سب سے جو امپورٹن تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ سٹیٹ بینک سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک لانگ ٹرم فنانس فسیلیٹی کیونکہ بڑا کیپٹل انٹینسیف ہے دس پندرہ بیس ملین ڈالر کا جہاز ہوتا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ جو آپ ڈالر آپ کو کما کے دیتے ہیں ایکسپورٹر آپ کی ایک پرائیویٹ سیکسٹر کی بڑی شپنگ کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے کیونکہ پہلے وہ ایک ایک دو جہاز لینے کی بات کر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے بھی کمپنی دوسرا جی میرے پاس کپیٹی تھا جس کے بارے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ جو کچھ کبزے میں ہے اور جو ابھی بھی کبزے میں نہیں ہے اس کی جو کرن مارکٹ ویلیو پندرہ بلین یویس ڈالرز کی بنتی ہے اب آپ چھے بلین ڈالر کی لیے ساری ان کی بھی مانتے ہیں لیکن آپ کے اپنے اتنا بڑا گھر میں ایک ایس پڑھا ہوئے تو اس کے اوپر ہم نے کیا دیولپمنٹ کرنی ہے یا کس اس کو پورا پلان بن چکا ہے پورٹ کاسم پورٹ کاسم آپ کا انڈسٹریل پورٹ ہے ساری انڈسٹری کراچی کی وہاں ہے جو میں نے دیڑھ کروڑ پہ زمین کی ویلیو لگائی بھی تھی اور مارکٹ چار پانچ کروڑ پہ ندیم بابر پورٹ بورڈ میں رہے پہلے تو ان کو پتا کہ وہاں ہوتا کیا تھا کہ وہ دیڑھ کروڑ پہ تو ہوتا تھا اوفیشل اور باقی دیر کروڑ بٹوارہ اوپر سے لے کی نیچے تک سب کے گھر پہ چلنے جو بھی باقی لوگوں بھی تو وہ اصل جو چار پانچ کروڑ کا پلوٹ سب ہو تو ہم نے ری ویلیویٹ کر دیا اب ہم انڈسٹری پلوٹ ہم نے دوبارہ بیچنا allow کر دیا پورٹ کاسنگ کو کی ویلیز کریں لیکن ہم ری ویلیویٹ کر کے انڈسٹری پلوٹ چار کروڑ میں کر دیا اور اگر بھی رہا تو ساڈے چھے کروڑ میں تاکہ وہ جو پیسہ رشبت میں جاتا تھا وہ تقریباً سولہ سو کروڑ روپے جو اگزسٹنگ انمنٹری ہمارے پاس زمین کی جب ہم یہ سارا کر چکے گے تقریباً سولہ سو کروڑ روپے پورٹ کاسم کو اس کا ایکسٹرا ملے گا اس پیسے سے ہم آلٹرنیٹ چینل بھی ڈریج کر رہے ہیں اور جو اگزسٹنگ چینل اس کو ایکسپین کر رہے ہیں تو ہمار تقریباً آٹھ اور نئے ٹرمینل لگ جائیں گے ایک ایک ٹرمینل دی ایٹ سو سے دو سو ملین ڈالر کی اس کی بھرس ہوتی اٹر کرتا ہے پر ٹرمینل سو یہ پورٹ کاسن کے اندر بھی بہت ساری چینجز میجر چینجز کر دی ہم ایک اور کمپنی کھول رہے ہیں جس کی ہمیں پرائیم ملیون اپروول دے دی ہے اور بیسکلی اس کی جو بیک اینڈ ورک ہو رہا ہے مرین سر بیس کمپنی کیونکہ وہ آپ اگین فورن ایک چینجز بتاتے ہیں آپ ڈریجنگ کرتے ہیں پندرہ بیس ملیون ڈالر کی مٹی نکالتے ہیں تاکہ وہ سمندر کی برز جہاں 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 دیپ رہے وہ ہم لوکل کرنے لگے ہیں ہم اپنی پاکستان کی خود کمپنی کھول رہے ہیں آگے ہماری سب کم تین ساڑھے تین سو ملیون دولر کی ڈریجنگ آنی ہے سپورٹ کاسم کے اندر تو ہم لوکل کریں گے انسٹیٹ آف گوئن آٹ ان پین ان فورن ایک چینج فشریز کے سیکٹر کی میں نے آپ سے بات کی کوفہ گرنگی فش ہابہ جو ہے جو ایک ہی اس وقت پاکستان میں آہ 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 آکشن آل جو ایک ایک اپلیفٹنگ کا کام شروع ہو گیا انشاءاللہ ایک آت سال میں آپ کو اپنے پاکستان کے اپنے فش پروسیسنگ پلانٹس آکشن آل آف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آہ یہ ساری ڈریج ہو کے اور جتنی یہ فشریز کو آگے بڑھانی کی چیزیں ہیں وہ ہم سارا ہم وہاں سے کلائن ہم نے کیا پاکستان کا جو ایک بڑا زبردست کامیاب جوان ان کے ساتھ ملکے بھی ہم ماہیگیروں کو صاف لونز بھی دیں گے تاکہ وہ اپنی جو ان کی کشتی آئیں اور جو بھی اس کو انگریز کر سکیں آہ یہ دیکھیں جی پاکستان پہلی دفعہ جو جو کنونشن کا حصہ بنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی پہلے نہیں ہوا تھا آئیو ٹی سی ایک ہے انڈین اوشن ٹون کمیشن جس میں ہم نے کونفرنس کرائی تیس اٹھائیس ملکوں کے لوگ نمائن دے آئی تھے ایک انفو فش ہوتی ہے جو آپ کا مچھلی ملکنگ آلدھو وہ چلے گئی ہے منسٹری اور میری ٹائم بھی نہیں ہے وہ بلوچسان کے چلے گئی ہے لیکن اس کا ہونگ کون 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 ہوتا ہے ہم پاکستان ایک زمانے میں دنیا میں نمبر ون تھا اب ہی سلپ کر دنیا میں نمبر چار ہو گیا اس کے ہونگ بھی انڈسٹری کے اندر لوگ ہیں ان کی ہم نے پیس انہیسمنٹ کی تاکہ وہ واپس ہماری انڈسٹری اوپر آسکے آم یہ تو بڑے سارے پی ایسی میں جی یہ بھی بتا دوں ہمارے ٹینیور میں فور پوائنٹ سیون بلین روپیز کے لونز پی آف کی ہیں جو ہمارے جازوں پہ لون تھے فور پوائنٹ سیون بلین روپیز کے لون ہم پی آف کر چکے ہیں آہ اور اس نے بڑا اچھا پروفٹ بھی دیگریئر کیا تھا تو ہم نے شیئر ہے اس پہ دو روپے ڈیبیڈن بھی دیا شبلی صاحب آئی آن تل می ون ٹو آم آم پاکستان مرین اکاڈمی پاکستان مرین اکاڈمی وہ ہے جو پاکستان کے سی فیررز جہاں سے گراجویٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کے سی فیررز گراجویٹ ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ ان کو جہاز ملے تاکہ وہ نوکریوں پہ لگیں اب پی این ایس دی کے پاس تو صرف گیارہ جہاز ہیں اس قریباً چھ بلین ڈالرز ہے سال کی تو ہم تو پچاس ملین پہ بھی نہیں ہے تو ہم نے پی این ایس کے اندر ایک میننگ کمپنی بھی اسٹیبلش کر لی ہے جو کہ سی فیررز کو بہار کے جو شپنگ لائنز ہے اس پہ اس پہ اس کے اوپر ان کو نوکری دلوانے میں ہیلپ کرے گی تاکہ وہ فورن ایک چینج وہ بھی کما سکیں یہ کافی لمبا چوڑا ہے اس کی ایک فلم بھی ہے وہ میں چاؤں بہت شکریہ جی سب دوست احباب بڑے صبر سے بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں سوال پوچھنے کا بھی چائے پینے کا بھی تو اس لیے میں مختصر صرف چار پانچ باتیں کروں گا سب کو معلوم ہے کہ پیٹرولیوم منسٹری کرتی کیا پیٹرولیوم منسٹری سب کو معلوم ہے کیا کرتی اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا میں صرف پانچ یا چھے باتیں سمپل پوائنٹس بتاؤں گا آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری گیس پروڈکشن ہے وہ ڈیکلائن ہو رہی ہے اس سال ہم تقریبا تین اشاریہ سات بلین کیوبک فٹ اڈے گیس پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے نو پرسنٹ کے ریٹ سے ڈیکلائن کر رہی ہے اور اس ڈیکلائن کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران کوئی نیا این پی لائسنس نہیں ایشو کیا گیا اب این پی ایسی ایکٹیوٹی ایکسپلوریشن پروڈکشن ایسی ایکٹیوٹی ہے جو تیل اور گیس کی دریافت کی کہ وہ تین سے پانچ سال لگتے ہیں کام کرتے ہوئے پیش ترسکے کہ کوئی چیز دریافت ہو سکے تو وہ جو پانچ سال کا گیپ آیا ہے اس کا افیکٹ ہمیں اب نظر آرہ ہے کہ وہ ریپڈ ڈکلائن ہے اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے دو سال میں اگزسٹنگ فیلڈز میں ڈریلنگ انکریز کروا کے تقریبا چھوٹی چھوٹی تھی لیکن چھوٹی چھوٹی کی ہیں تقریبا دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ گیس ایڈ کی ہے اور تقریبا سات ہزار بیرل آئل کے ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے پانچ سال کے گیپ کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے دس نئے بلوکس دے دیئے ہیں تینڈر کر دیئے ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا ہوئے اور انشاءاللہ بیس اور بلوکس ہم ستمبر میں آکشن کرنے جا رہے ہیں یہ بیس کہتا چلوں کہ ہم نے پہلی دفعہ اور بہت کم ملک ہیں دنیا میں جہاں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنی تمام پروڈکشن آئل گیس ہر فیلڈ کی اس کا ایک لائیو ڈیٹا بیس اور ڈیش بورڈ بنائے سو ہم مانٹر کر سکتے ہیں لائیو کے کس فیلڈ میں کیا پروڈکشن ہو رہی ہے کہاں اتنی الینجی آتی تھی ساری حکومت پاکستان خود مگواتی تھی ٹرمینلز کی خود کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کی وجہ سے کئی بلین ڈالرز کی فائنینشل کمٹمنٹ حکومت کو کرنی پڑی اور کچھ پرانے کانٹریکٹ جو ہمارے چل رہے ہیں چار پانچ سال سے ان کی قیمت بھی اس وقت بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کو یہ خوشی ہوگی سن کے پچھلے ایک ڈیر سال سے ہم عوصت بیس سے پچیس فیصد کم پرائس پہ اڈیشنل الینجی لے رہے ہیں جو پرانے کانٹریکٹ ہیں وہ تو جو ان کی قیمت ہے میں وہ ہی چکانی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہم اڈیشنل خرید رہے ہیں وہ بیس سے پچیس فیصد کم پہ خرید رہے ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کارگو سپورٹ کا دو اشاریہ دو ڈالر پہ اٹھایا ہے جو اس ریجن میں لائس پرائس ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ حکومت پاکستان ہی فینینشل کمٹمنٹس کرتی جائے الینجی کے حوالے سے اس لئے ہم نے نئی پالسی ایشو کی اور اس کے تحت پانچ پرائیوٹ ٹرمینلز کو ہم نے اجازت دی کہ وہ خود اپنا ٹرمینل لگائیں خود الینجی لے کے آئیں اور خود بیچیں جس میں گورنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کوئی گیرنٹی نہیں ہوگی اور اس میں میجر کمپنی آئیں اور ان میں دو کمپنیاں ایکسون کنسورشیم اور میٹسو بیشی یہ دونوں انشاءاللہ اس سال کے آخر سے پہلے فیزیکلی کام شروع کر دیں گے انٹرمنلز پہ معاہدے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ارینجمنٹس تقریباً سب اجازتیں مل چکی ہیں انشاءاللہ دسمبر سے پہلے یہ دونوں فیزیکلی کام شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پائپ لائنز کے کئی منصوبے تھے جو سبت خانے میں پڑے ہوئے تھے ٹاپی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں ٹاپی پہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہی آہستہ آہستہ کام چلتا رہا لیکن جب یہ حکومت آئی کے لیے خود سے پرائس کو ری اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کم پرائس پہ یہ کر سکتے ہیں جو پہلے سے سائن ہوئی ہوئی ہے یہ ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ہمیں امید ہے اور ہمیں ترکمہنستان گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جنوری فروری میں اس پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک دوسرا منصوبہ تھا نورت ساؤت پائپ لائن جو کراچی سے لاہور تک نئی پائپ لائن ایک ڈالنی تھی وہ بھی تقریباً چھ سال سے چلا آرہا تھا کوئی اس پہ بہت زیادہ پروگرس نہیں تھی اس پہ بھی ہم تقریباً سب کام مکمل کر چکے ہیں روٹنگ مکمل کر چکے ہیں سروے مکمل کر چکے ہیں پہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے جو یورو فائیو انٹروڈیوس کیا ہے تیل جس پہ کل بھی ایک تقریب تھی میں دوبارہ سے کہتا چلوں کہ جو ہماری اس وقت امیشنز ہیں ماحولیاتی آلودگی ہے ہم اس کی وجہ سے کلائیمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے سکسٹ موسٹ ویلربل ملک بن چکے ہوئے ہیں تو جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم بہت سیریس چیلنجز فیس کر رہے ہیں تو اس لیے پرائیم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے آئل کے سٹینڈرڈز چینج کی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یورو فائیو سٹینڈرڈ جس میں بہت کم سلفر اور بنزین اور اس طرح کے الیمنٹس ہیں ہامفل وہ لانچ بھی ہو گیا اور پہلی ستمبر کے بعد تمام پیٹرول جو امپورٹ ہوگا وہ یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اور اکتیہ دسمبر کے بعد تمام ڈیزل جو امپورٹ ہوگا وہ بھی یورو فائیو سٹینڈرڈ کا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پانچ ریفائنری ہیں جن میں سے چار تو بہت پرانی ہیں ہماری ان کے ساتھ بھی نیگوشیئشن چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں کنکلوجن پہ لا کے ہم ان سب کو موڈرنائزر اپگریڈ کرنے کے اگریمنٹ کر لیں گے ریفائنری اس کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں پارکو کوسٹل ریفائنری اسی طرح کا منصوبہ ہے جو پچھلے دس سال سے جس پہ باتیں بھی ہو رہی تھی تھوڑا بہت کام بھی ہو رہا تھا پچھلے دیر سال میں اس میں اتنی پروگرس کی گئی ہے جتنی پچھلے دس سال میں نہیں ہوئی اس کا ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے اس کے لائسنسز پروسس لائسنسز مکمل ہو گئے ہیں اس کی سائزنگ اور پروڈک سلیٹ مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا یہ تقریباً سات بلین ڈالر کا ایک منصوبہ ہے سات بلین ڈالر اور یہ انشاءاللہ ہم اگلی گرمیوں تک اس کا بقاعدہ افتتا کر کے فیزیکلی اس پہ کام شروع کر دیں گے اس وقت اس پہ ڈیزائن انجنیرنگ لائسنسنگ تمام مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کافی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں لیکن میں ایک میجر پروجیکٹ پہ بات کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک وائٹ آئل پائپ لائن ہے جو کراچی سے شہو پر اتقاتی ہے جس میں ڈیزل موو ہوتا تھا پیٹرول جو ہے وہ بائی روڈ موو ہوتا تھا ہم نے پچھلے ایک سال میں اس پائپ لائن پہ کافی کام کر کے اس کو ڈوالائز کر دیا ہے اور یہ ابتیار ہے اور آنے والے چند ہفتوں میں یہ بیچز میں ڈیزل اور پیٹرول دونوں موو کرے گی جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرول کے ٹینکرز روڈ پہ آتے تھے جو کراچی سے یا مختلف رفائنریوں سے نکلتے تھے وہ ٹرافک بہت کم ہو جائے گی پھر اسی پروجیکٹ کو ہم شہو پوریس سے پشاور تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تارو جبہ تک اس پہ بھی ایف ڈبلیو کے ساتھ یہ ہم نے ان کو اوارڈ کر دیا ہوا انہوں نے روٹنگ وغیرہ کر لی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ بھی چند مہینوں کے اندر فیزیکلی کام شروع ہو جائے گا اور ڈیر سے دو سال میں مکمل ہو جائے گا جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ پیٹرال اور ڈیزل جو آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے یا جب ساؤت کی رفائنریز پڑیوز کر رہی ہیں یہ کراچی سے پشاور تک یہ ٹرک پہ نہیں موو ہوگا یہ پائپ لائن سے موو ہو رہا ہوگا اور پھر مختلف ڈیپلز پہ جب سٹور ہوگا تو ادھر سے پھر ڈسٹیبیوشن ٹرک سے ہوگی اس سے آپ کی روڈ ٹرافک میں بہت کمی آئے گی ماحولیاتی آلودگی میں بہت بہتری آئے گی اور کاسٹ بھی کم ہوگی کیونکہ پائپ لائن سے موو کرنا بہت سستہ ہے مل مقابل اس کے کہ آپ اسے ٹرک سے موو کر رہے ہوں سو وقت کم ہے میں یہاں پہ ختم کرتے ہوئے صرف ایک بات اور کہتا چلوں عمر بھائی نے پاور سائیڈ پہ کافی آپ کو کمپریہنسیو اوور بیو دیا میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے اس میں پچھلے بیس سالوں سے بہت کم انویسمنٹ ہوئی ہے اور یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لاؤسز بہت ہائی رہتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ رہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے ٹرانسفارمرز جل جاتے ہیں والٹج کے ایشوز آتے ہیں سو جیسے آپ نے اس دن دیکھا ہوگا پرائیم منسٹر نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا اپنے میسیج میں بھی کہا کہ جنریشن کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ڈسٹریبیوشن سائٹ کی ریفارم ہے اور اس پہ ایک کمپلیٹ اور بہت کمپریہنسیو پلان بن چکا ہے اور اوور بھائی اور ان کی ٹیم انشاءاللہ اس پہ آپ کو اگلے دو چار ہفتے میں بریف بھی کریں گے ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں میجر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے لوسز بھی کم ہوں گے اور اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو کنٹرول کیا جائے گا کہ چوری اور جو لوسز ہیں ان کو ریل ٹائم لائیو بانٹر کیا جا رہا ہوگا تاکہ آئیڈنٹیفائی کیا جائے اور ان چیزوں کو ختم کیا جائے سو بہت شکریہ آپ سب حکومتی کارکردگی کی ریپورٹ ایک طرح سے پیش کی جا رہی ہے ویسکانس کی جا رہی ہے دو سالہ حکومتی کارکردگی پر تمام یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں عام وزراء موجود ہیں معاملین خصوصی موجود ہیں ہر جمہوری حکومت عوام کے ساملے جواب دے ہوتی ہے یہ کہا گیا ہے یہاں پر سینیٹر شبلی پاراس کی جانب سے جو کہ وفا کی وزیر ہے پلاتو نشریات کے اور اسی سلسلے میں آج یہ پیس کانسنس بھی کی جا رہی ہے وزیر معطلات مراد سعید کو ہم نے دیکھا وہ اپنے محکمے کے حوالے سے بتا رہے تھے اپنے وزارت کے حوالے سے بتا رہے تھے اور اب سے پھوڑی دیر پہلے معاملین خصوصی برائے پیچولیم یہاں اظہار خیال کر رہے تھے میڈیا کے نمائندوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے محکمے میں جب ہم بات کرتے ہیں پیچولیم کے محکمے کی پیچولیم کے شعبے کی تو کس طرح سے اس میں اسلاحات کی جا رہی ہیں بہتر سے بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پیس کانسنس ابھی بھی جا رہی ہے جہاں تک کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے دو سال کا عرصہ اور اس میں جو آٹھی کی قیمت اور چینی کی قیمت جو کہ بڑی ہیں دیکھیں بات یہ ہے بڑی سمپل ہے مافیاز آپ کو پتا ہے کہ یہ پڑے بلے ہیں بڑے عرصے تک چالیس پچاس سال سے یہ جو ہے تو اپنے پنپرے ہیں ان کو اداروں کی بھی سرپرستی حاصل تھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی سرپرستی حاصل تھی اور انہوں نے اپنا انفویس اپنا سروسو بہت بڑایا ہے یہ تو ابھی یہ تو جب ان پر جب زور پڑا ہے جب ان کی دم پر پاؤں پڑا ہے تو انہوں نے اپنے ہر ہر میں استعمال کرنے ہیں انہوں نے تو شوٹیج بھی کرنی ہے زخیر اندوزی بھی کرنی ہے انہوں نے چیزوں کی قیمتوں کو بھی بڑھانا ہے تو یہ تو جب اس طرح کی جب اس سطح پر اٹھتی ہے تو پھر یہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب آپ اپنے حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں یعنی مافیاز کہ جب وہ چیزوں کو مہنگا اس حد تک لے جائیں گے تو پھر ہم نہیں عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ جو ہے یہ ان کی ایک آخری ایک وہ ہے آواز ہے ایک آخری آہو ہے ان کی جس میں کہ جب وہ قانون کا ہاتھ اور جو ہمارے لیڈر کی ڈیٹرمنیشن ہے جب وہ ان کو پہنچے گی ان تک تو پھر یہ چیزیں دیکھیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں خاص طور پر ایسے جس میں کہ مافیاز جن کی کی جڑے کافی پھیلی ہوئی ہوں وہ ایک دن سے یا ایک مہینے سے نہیں ہوتی ہیں یہ تو ابھی انہوں نے چونکہ آہستہ آہستہ جب ہم نے شگر کی انکوائری کمیٹی کی اسی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں آٹے کی جو کرائیسز کریئٹ کی جاری آٹیفیشل بالکل ہے ویڈ بھی اویلیبل ہے چینی بھی اویلیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انٹر پرویشل ادھر جا رہی ہے کل بھی میں نے پرس کانسیمس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے پنجاب سے لے جائی جا رہی ہے رہیمیار خان سے لے جائی جا رہی ہے کراچی کی طرف تو دیکھیں یہ وہ کریں گے وہ یہ ہوگا یہ ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی لیکن میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کمٹمنٹ ہے نا پرائم منسٹر کی اصل چیز وہ ہے کتنی سخت چیزوں سے ہم نکل گئے ہیں آپ ان کے پیچھے بھی پڑھیں گے پہلے کرونا تھا اس وجہ سے بھی ایک چار پانچ مہینے جو ہے وہ اس کی وجہ سے چیزوں کو اتنی موسط طریقے سے نہیں کیا جا سکتا تھا جو کیا آپ کر رہے ہیں لیکن آپ ہماری کمٹمنٹ پر آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم تین مہینے بعد یا دو مہینے بعد جب ہر دفع بیٹھیں گے تو آپ اس چیز کا آپ کو ایک اتمنان ہوگا کہ جو آپ کی حکومت ہے جو ادھر لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی آپ بھی سپورٹ کریں بکوز یہ آپ یہ عوام کے دشمن ہیں یہ لوگ یہ صرف حکومت کے نشمن نہیں ہیں بکوز یہ جگر خون چوس رہے ہیں تو یہ ان غریب عوام کا چوس رہے ہیں باقی تو جن لوگ کے پاس پیسے ہیں ان کو پروانی پڑتی ہے نہ وہ روٹی کھاتے ہیں اتنی کیونکہ وہ ڈائسنگ کے چکر میں ہوتے ہیں نہ چینی اتنی استعمال کرتے ہیں یہ تو غریب عوام سے یہ پیسے چوسے جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون سے چاہے وہ میڈیا کی صورت میں یا عوام کی صورت میں ہم انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے سر ایک منتر وہ لوگ اس چیز سے کمیلسکیشن چاہتے ہیں لوگوں کے بہت پیدا ہو گئی ہے کہ پچیس کی جگہ گیرہ روپے یونٹ ہوگا اور آپ نے یہ یقیناً بہت بڑا کارنامہ کیا ہے آپ یہ صرف کیلئے کلیریفائی کر دیں کیا یہ اگزیسٹنگ منصوب پر بھی ہوگا یا آنے والے منصوب ہم پر ہوگا یہ صرف کیلئے یہ پراملنٹ شمیران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس پہ جو منصوبیں موجودہ ہیں یہ آئی پی پیز اگرومنٹ ان ساروں کے ساتھ ہیں اور یہ تقریباً چند دن پہلے بھی اسی جگہ پھر ہم نے پروس کانفرنس کی تھی کہ آداد و شمار اور باقی ڈیٹیز ہم لوگ تقریباً تین ہفتوں تک سامنے لائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں گورنمنٹ کے بھی پاور پلانٹس ہیں تو ساروں کو اکٹھا کر کے ریٹس باقی چیزیں جو ہیں کلکلیشنز کر کے وہ ہم دو سامنے لائیں گے آپ کل سے کر کر بھی دو سالہ بتا رہے ہیں یہاں پہ مختلف منسٹرز نے آ کے بتائی گراؤنڈ ریائلیٹس کچھ ایسی بھی رہی کہ عوام کو اسی کر کردگی میں مہنگی تینی خریدنی پڑی جس میں حکمت کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں تو آپ نے مافیا کا ذکر کیا یہاں پہ ایک تھوڑا سے بتائیے گیا کیا جنگی تین سٹاب کو بھی آپ مافیا کا حصہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی پیٹرول کا بھران کا شدید سامنا کرنا پڑا عوام کو آپ اس کو کونسی کر کردگی میں لیں گے اور سر آپ نے کر کردگی کی جو رپورٹ جاری کی یہ ہے اس میں آپ نے ایک ایسے ادارے کو شامل کیا ہے جو نیب ہے جس کو آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ کہتے ہیں تو آپ نے اس کو سیاسی کردگی میں شامل کر کے کیا بہت سارے سوالات نہیں اٹھا دیئے کہ نیب جو ہے اس کو واقعی کنٹرول کیا جا رہا ہے میرا یہی خیال تھا کہ آپ کی یہی سوالات ہوں گے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی بات کہ دیکھیں ہم نے ایک تو بڑا مضبط سوچ رکھنی ہے کہ کچھ لوگ ہم اگر منفی بات نہ کریں تو اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں بنتی ہے آپ نے یہ سوال کیا بجائے اس کے آپ پہلے تو کہتے کہ جی یہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس میں حکومت وقت کے اس تمام مضورا اپنی کارکردگی لے کے آپ کے سامنے لائے آپ کو صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک پوری ایک کتابی شکل میں کر کے آپ کے سامنے پیش کی تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اتنی کرتی سی دکھا دیں کہ آپ اس کی تو ریکنیشن کر لیں مجھے پتہ ہے بڑا مشکل ہے لیکن کر دیں آپ اچھا دوسری بات بلکل سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد میں آپ کی طرف ٹھیک ہے میں سوال کا جواب دوں اچھا دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی نہیں نہیں ستون میں اس میں گراؤنڈ ریالیٹی آپ کہہ رہی تھیں نا پہلا وہ تھا کہ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جتنے بھی آپ کے یہاں پہ منسٹرز کل آئے آج آئے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی قیمتیں بڑی کم ہو گئی ہیں چیزوں کی چینی کا ایکسپٹ کیا ہم نے آٹے کا ایکسپٹ کیا اور جتنی تقریبا خاص طور پر وہ سترہ اشیاء جو کہ آم آدمی کے استعمال میں آتی ہیں یس وہ مہنگی ہیں اور ان کو مہنگا نہیں ہونا چاہیے اب اس کی میں آپ کو ایک بنیادی سی وجہ بتا دوں کہ یس یہ جو بیسک کرونا وائرس گزرا ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس بات کا آپ کو احساس ہوگا کہ جو کرونا وائرس ہے جس نے کہ دنیا میں ایک ایسا بونچال کریئٹ کیا ہے جس میں کئی اچھے اچھے ملک جن کی استابیشٹ ایکانومیز تھیں ان کو بھی چھکے چھٹ گئے ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے ہاں نیک لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ بھی جو نیت تھی وہ بڑی صاف تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا لیکن اس وبا کے دوران بھی یہ جو چار مہینے گزرے جس میں کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے لاؤگ ڈاؤن ہوا اور پھر جو یہ باقی سلسلے ہوئے اس میں کوئی سپلائی چین میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی چیزیں یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ جی بلکل مارکٹ سے غائب ہو گئیں بڑے اچھے اچھے ملکوں میں ہوئی ہیں ہم نے دیکھا سپر سٹورز پہ لوگوں نے اٹیک کر دیا وغیرہ وغیرہ تو الحمدللہ یہاں پہ وہ نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے ہم ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب کل بھی میٹنگ تھی کل میں نے ایک ٹرس کانسٹر بھی کی تھی ہر ہفتے وہ چیف سیکٹریز کو بلا کے اور جتنے بھی متعلقہ فوڈ سیکٹریز ہیں فوڈ منسٹرز ہیں صوبوں کے ان کو بلا کے ان سے اپ ڈیٹ اور ان کے اوپر ایک پریشر رکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے قیمتوں کو نیچے لائے جا سکے میں یہ مانتا ہوں میں اس بات میں آپ سے سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ ایزا سیانسی حکومت جب تک یہ غریب لوگ جب ان کو اشائے خردنوش سستی نہیں ملیں گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ملک میں کوئی ملک کا سب سے پڑا ڈین بھی بنا دیا گیا ہے میں مانتا ہوں یہی اب ہماری کوشش یہی ہے پرائم منسٹر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کس طرح سے وہ ان پیسنشل آئیٹمز کو نیچے لائیں گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں شگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں کہ اس جو وہ لوگ جنہوں نے کہ ذخیر اندوزی کی ہوئی ہے ان کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں اور ہم قیمتوں کو نیچے لا سکیں ہمارے لئے چلیں یہی ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ جی صرف یہ کام آپ کر دیں باقی بھی شک کچھ نہ کریں وہ بھی جائز بات ہوگی لیکن ملک اس طرح چلتے نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہر وزارت کا اپنا ایک اس میں جو ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی مزید کام کرنا ہے اور ہم جلد از جل کرنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے اچھا میں نہیں رہا پڑھنا ہے مجھے کوئی ہو نہیں ہو مجھ سے کوئی چیز رہ جائے تو ندیم بابر صاحب آپ بھی آئٹ کی جگہ دیکھیں پیٹرول کرائز آج آپ دیکھیں برے صغیر میں نہیں بلکہ پورے ایشیا میں جو ممالک تیل پروڈیوس نہیں کرتے تو الحمدللہ پاکستان میں ان ممالک میں سب سے کم قیمت ہے تیل کی ڈیزل کی یہ ایک چیز ہے دوسری اہم بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یہ تیل کی قیمتوں میں لوگوں جب تیل کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں اور لوگوں نے زخیراندوزی جب گرائیں گیریں تھی اور لوگوں نے زخیراندوزی شروع کی تو ہم نے سب سے پہلے تیل کی کمکیوں پہ ہاتھ ڈالا وہاں پہ او ایم سیز پہ وہاں سے جو تیل نکلا پھر آپ کے تقریباً آٹھ ہزار چار سو پیٹرول پامپ ہے ملک میں وہاں پہ کئی پیٹرول پامپ جو ہیں ان کے لائسنسز منسوخ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے زخیراندوزی کی ہے تو وہ پیٹرول پامپ کے جو مالکان ہیں وہ کالی بیڑے وہ ہماری عوام سے یہی سے ہے نا کوئی باہر سے تو نہیں ہے ایک چیز تو انہوں نے زخیراندوزی کی پھر باقی جگہوں میں بھی ہوئی جس وقت وہ قیمتیں چڑھنے لگی تو وہ پیٹرول بھی آنا شروع ہوا اور یہی چیز ہے جو ہمیں نظر آئی کہ ابھی ہم لوگ ترمیم کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو او ایم سی جو تیل کی کمپنیز ہیں ان کے جو بڑے ٹینکس ہیں جہاں پہ لاکھوں تن تیل سٹور کیا جاتا ہے وہاں پہ الیکٹرونک اور ریل ٹائم دیٹا پروبز ہم لوگ لگائیں گے کہ ریل ٹائم انفورمیشن ہر وقت سیکنڈ بائی سیکنڈ اوگرہ کو آ رہی ہو اور آپ کا کسی بھی جگہ پیرودائی سے آپ پیٹرول یا ڈیزل کرائیں یا گلگت سوس میں آپ وہاں پہ فیل کریں گے تو نوزل میں جب آپ ڈال رہے ہوں گے پیٹرول تو وہ ریل ڈیٹا جو ہے وہ اوگرہ میں آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کروس تیلی کریں ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ کرنا ہے یہ ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی بیجلی کے نظام کے حوالے سے ہم نے بات کی پیٹرول کے نظام کے بارے میں بات کی آپ کا جو انفلیشن کا افراد الزر کا مسئلہ ہے ٹیم ٹوک ہے یہ سارے کے سارے سسٹم سابقہ حکومتوں میں انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی وہی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ بہتری کی ضرب لارے ہیں اور سب سے اہم بات مصبت بات آخری بات کر کے میں ختم کروں گا مصبت بات یہ ہے خواتین وزرات کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ ملک میں دو ہفتوں کا ذراعہ مبادلہ اور آج دیکھیں دو سال بعد الحمدللہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں دوسری اہم بات کے تاثر آپ کی سیمنٹ کمپنیز آج ستر پچھتر فیصد کپیسٹیز پہ اس وقت چل رہی ہیں ریت بجلی سریعہ کوویٹ کے باوجود یہ تو میں سمجھتا ہوں رب کا ہم پہ کوئی خصوصی انائت اور رحم ہے کہ ہم لوگوں کے پڑوسی ممالک دونوں طرف تینوں طرف آپ جہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ کرونا کے کیا اثرات اور پاکستان میں دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رب کا جتنہ بھی انسان سجدے میں شکر دا کرے وہ کم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار وزیراعظم صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ کی نیک نیت ہے اور رب خود بخود جو ہیں وہ اس نیت کے بدولت دروازے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و معاملے رکھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور کئی کئی گھنٹیں آٹھ سے دس گھنٹیں کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آج تو ایون گزناباد کے جی سکس یعنی میلوڈی مارکٹ میں وہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹیں بجلی غائب رہی ہے یہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے دوسری بات یورو فائف پیٹرول کی قیمت جو ابھی اس وقت موجودہ پیٹرول ہے اس سے کم ہوگی میں دولہ سوال یہ گیس کی جو کنیکشن جو آپ نے کہا تھا کہ اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے تو وہ کب سے آپ کریں بجلی کے حوالے سے میں نے یہاں پر اپنی باتشیت میں بھی کہا کہ آپ یہ اندازہ لکھائیں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو سابقہ مسلم نگنون کی حکومت میں تقریباً جو بجلی ترسیل کرنے کا سسٹم تھا ساڑھے اٹھارہ ہزار میگا ووٹ سے زیادہ نہیں تھا اس وقت ہمارا اس وقت بھی میرا ڈیٹا آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ جو بجلی موف کر رہے ہیں جو ترسیل کا نظام ہے چوبیس ہزار میگا ووٹ کر رہے ہیں چوبیس ہزار اور سسٹم ہمارا چل رہے ہیں تو یہ جو آپ تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار میگا ووٹ یہ ہم لوگ کوئی غیبانہ طور پر تو نہیں ہوا نا ہم نے آپ کو میں نے سامنے آپ کو فگرز پیش کی ہیں پچیس سو ستائیس سو کلومیٹر ٹرانسپیشن لائنیں ہم نے ڈالی ہیں گریڈز ہم نے ٹھیک کی ہیں کنسٹینٹس ہم نے کھولے ہیں اور یہ وہ ابتداء ہے جس کے ذریعے ہم لوگ یہ جتنے بوٹل نیکس ہیں وہ کلیر کریں گے اور ندیم بابر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے آپ کو بھی بتایا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم استعمباد کے رنگ کے اردگرد آپ کا یہ دیکھیں رواد گریڈ کو ہم لوگ اپگریڈ کر رہے ہیں آپ کا کل رات کو شیخ محمدی میں ایک اشوہ ہے تھا پشابر کے 500 کیوی کی نیٹورک پہ یہ ساری ان چیزوں پہ ہم نے ٹھیک تھاک ڈسٹریبیوشن سسٹم میں چاہے وہ 11 کیوی کا نیٹورک ہو چاہے وہ ٹرانسپورمرز ہو چاہے وہ آپ کے پینلز ہو چاہے وہ آپ کے گریڈ سسٹمز ہو آپ کے پورے نظام میں ہم نے خواتینوں ازراد ٹھیک ٹاک انویسمنٹ کرنی ہے آپ کا آپ کی جو سابقہ حکومتوں نے ان ڈسٹریبیوشن کامپنیز کا ان کو بلکل ختم کر کے رکھ دیا تھا آپ کے کئی فیڈرز مطلب ہم میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے یاد ہے یہ پہاڑ میں آپ چلے جائیں میں آپ کوئی نام بتا دیتا ہوں جگہوں کے درکوٹ برکوٹ کملگلی آپ کو ملبالہ آپ پکشائی یہ جگہ میں میرے گنتی مطلب میرے پنگر ٹپس پہ ہیں یہاں پہ جنابے والا آپ چلے جائیں ایک سوید یہ یہاں پہ چلے دو سال پہلے آپ جاتے ہیں یہاں پہ موبائل لوگ نہیں چارچ کر سکتے تھے آج چلے جائیں دو سو سے اوپر دو سو بیس تک پولٹے جل حمدلہ چلی گئے یہ کس طرح یہ ہم لوگ ہر جگہ پہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں تو یہ ٹائم لگے گا ایک دم نہیں ہوتا پر ضرور ہماری سمت سے ہی ہے ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر کریں صاف شفاف طریقے سے کریں ریال ٹائم اس پہ انویسمنٹ کریں آرٹیفیشن انٹیلیجن سسٹمز انویسمنٹ کریں آپ کے سٹور مانٹرنگ سسٹمز آپ کا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم یہ وہ ساری چیزوں کا حصہ ہے ندیم صاحب آپ کو میں گزارش کروں گا پیٹرولیم کے بارے میں پلیز بات کریں جی سال کے ساڑھے تین لاکھ کنیکشن کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے اس وقت پچیس لاکھ کنیکشن پڑھنے گا پچیس لاکھ سارے ملک میں سو وہ سیکنس میں چل رہا ہے ہر سال ہم ساڑھے تین لاکھ ایڈ کر سکتے ہیں پچھلے سال ہم نے ریکویسٹ کر کے اس کو ساڑھے چار لاکھ کروایا تو یہ بیک لاغ کئی سال کا بیک لاغ ہے میں نے جو بالکل شروع پر بات کی کہ ہماری ڈومیسٹک گیس پروڈکشن اتنی تیزی سے ڈکلائن ہو رہی ہے جب تک ہم وہ پروڈکشن انکریز نہیں کر پائیں گے اوگرا کہتا ہے گیس آپ کے پاس ہے نہیں کنیکشن آپ دیئے جا رہے ہیں انہوں نے ہم پر لیمٹ لگائی ہوئی ہے سو کوشش تو ہماری یہ ہی ہے کہ ہر سال کم از کم ہم پانچ لاکھ کنیکشن جو ہیں نئے کھولے اور پچھلے سال انہوں نے ہماری بات مان کے ساڑھے تین سے ساڑھے چار کر دیا تو سارے نمبرز میں سیکنس میں چل رہے ہوتے ہیں اس پہ صرف ایٹ کروں گا اوگرا کے ساتھ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ بیٹری آئی شیفیت آپ سفاتین صحابیوں کو حراسہ کرنے کے واقعات ہیں اس کے علاوہ کشمیر پالیسی ہے اور ساتھ ہی معاشی معاملات بھی ہیں گزشتہ روز سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی آج بھی منسٹر جن سے سوال کرنے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں لہٰذا میں احتجاجن سوال نہیں کر رہا میں آپ کا سوال لیتا ہوں میں آپ کا سوال لیتا ہوں میں آپ کا سوال لیتا ہوں آپ ضرور کریں جی جی میں اسمان خان سما ٹی وی سے میں آپ کل بھی بہت ساری اچھی باتیں سنی ہیں اور آج بھی بڑی حوصلہ افضلہ باتی ہوئی اور یقینا کل بھی اسی قسم کے اچھے اچھی باتیں ہوں گی یہ کون سے اناثر ہیں یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک بیانک تصویر جو ہے وہ ملک اور قوم کی پیش کر رہے ہیں کیا آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اس حکومت کے خلاف اور جو میری محترمہ کلیگ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی حکومت اور نیب کا گھٹ چوڑا جو آپ اس کی پرفارمنس بیان کر رہے ہیں دیکھیں یہ کون سا سپیکر ہے یہ لینے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو سوال ہے میں میرا خیال ہے پہلے اپنی چھوٹی سسٹر کا جواب دے دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا سوال یہ تھا کہ اس ریپورٹ میں یہ جو ہماری یہ والی ریپورٹ ہے اس میں نیب کا کیوں آیا to be very honest ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اس کو بھی اپنی پرفارمنس دینی چاہیے because to be very honest میں پرسل لوڈ پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ I am not very happy with the performance of NAP ٹھیک ہے تو یہ حکومت کا ہے تو ادارہ تو حکومت کا ہے ideally I don't know but اس پہ سوال بنتا ہے آپ کا I agree with that آپ کی جو بات ہے کہ یہ کون سے اناثر ہیں جو کہ یہ اس طرح کی مایوسی پھیلا رہے ہیں دیکھیں یہ صاف یہ تو تیہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ایک ایک مختلف حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے کہ بنیادی طور پہ اس established status کو جس کو کی یہ دو جماعتیں represent کر رہے تھیں people's party اور پاکستان مسلمی من اور جو ان کے allies تھے وہ ایک طریقے کی یہ جو کہ سیاست کرتے تھے ذاتی مفادات کی اور ہم سیاست کر رہے ہیں یہ ہمارا ماننا یہ ہے ہمارا leader یہی کہتا ہے اور ہمارے leader اس طرح عمل بھی کرتا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کوئی ایک ایسی succession line تیار ہے جو کہ پارٹی کو take over کر سکے تو یہ ہر لحاظ سے ایک مختلف پارٹی ہے اور جبکہ کسی leader کا کاروبار نہیں ہوتا جبکہ اس کے مقابلے میں چاہے آپ نواز شریف ان کی شگر ملیں ان کے اور کاروبار عاصف علی زبداری ان کی شگر ملیں اور کاروبار اور ان کا جو بھی ایک طریقہ طرزی حکمرانی تھا وہ بڑا بادشاہانہ تھا وہ شہانہ تھا اس لحاظ سے نہیں کہ وہ عوام بھی شہانہ طریقے سے زندگی گزارتی اگر عوام شہانہ طریقے سے گزارتی تو ہمیں کوئی نہ ہوتا اور ہم ادھر عقومت میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ ہم ہم جو ہے تو وہ سیاست کر رہے ہیں جو کہ عوام اور ملک کی بیتری کے لیے ہو کئی فیصلے ہم نے ایسے کیے ہیں جو کہ politically unpopular decisions تھی لیکن ہم نے وہ کی اب یہاں پہ عیون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماضی میں دیکھیں بجلی کی قیمت اوپر نہ کرنا ظاہر ہے کوئی عقومت نہیں کریں گی نہیں چاہیری کی وہ چیزوں کو مہنگا کریں ماضی میں اس کی جو ٹیریفز ہوتی تھی اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی تھی بجلی مہنگی خرید رہے ہوتے تھے لیکن سسی بیچ رہے ہوتے تھے نتیجہ کیا ہوا کہ فرکو نرڈیٹ بنا تو اسی طرح کئی اور ایسے اقدامات تھے جو کہ اگر وہ حکومتیں وقت پہ کرتیں اس وقت وہ اس ملک کی بیتری کے لیے اور اداروں کو بھی ساتھ ٹھیک کرتیں بکوز یہ ہوا کس وجہ سے بکوز یہ ادارے مفلوج کر دیئے گئے مفلوج کس لیے کر دی گئے بکوز اس میں وفاداری ایک کنڈیشن تھی آپ کو کسی بھی اچھے ہوتے میں لگانے کی اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو جو ان کی طریقہ کار تھا پیسے بنانے کا اس میں جب تک وہ ادارے اس کے ساتھ شامل نہ ہوتے وہ کر نہیں سکتے تھے تو اس لیے یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی فیف جنریشن وارک ایک حصہ ہیں جو کہ ملک میں ناومیدی اور افراد تفری پھیلانا چاہتے ہیں لیکن ہماری کمیٹمنٹ ہمارے لیڈر کی کمیٹمنٹ ایسی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ چاہے وہ مافیاز ہوں چاہے وہ آٹے کو زخیر اندوزی کریں یا وہ چینی کی کریں انشاءاللہ ہم عوام کی سپورٹ کے ساتھ اور اپنی لیڈر کی کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ان کو شکست دیں گے اور پریویئنس منسٹر کی جو باتوں میں تضاد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ آئل اینڈ گیس کے ویلز ایکسپلور کیے تھے انہوں نے اپنے تینئور میں آپ کہہ رہے ہیں گیپ ہے کیا صحیح ہے دو مختلف باتیں ہیں میں نے کہا کوئی نیا بلوک انہوں نے پانچ سال اوارڈ نہیں کیا آپ کے پاس ایک اگزسٹنگ بلوک ہے آپ اسی بلوک میں پانچ ویل کھو دیں دس کھو دیں بیس کھو دیں آپ کوئی نئی گیس تو دریافت نہیں کر رہے اور جتنے آپ کھو دیں گے پروڈکشن کم ہوتی جائے گی اوبر ٹائم تو وہ اگر کہہ رہے ہیں جی ہم نے سو ویل کھو دیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نیا بلوک نیا ایریا ہی نہیں کھولتے ایکسپلوریشن کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کا تقریباً چالیس فیصد علاقہ ہے جہاں پہ ایکسپلوریشن ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے صرف تین فیصد پہ سو اگر آپ نیا بلوک ہی نہیں کھولیں گے تو جو اگزسٹنگ بلوک ہے اس پہ ٹھیک ہے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں ایک نیا ویل لگا لیں دوسرا اس پروڈکشن تھوڑی بڑھ جائے گی فرق تو کوئی نہیں پڑھے گا یہ بات ہے کہ آپ نے نئے ایریاز کھولنے ہیں نیا ایریاز کھولیں گے اس کو تین سار لگیں چار سال پانچ سال الٹمیٹلی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا ہماری ریشو دنیا میں بہترین ریشو ہے ہر دو اشاریہ اے آٹھ ویل کھودنے پہ ایک ویل سے ہمیں دریافت مل رہی ہیں شیفلی پراد صاحب آپ نے کل بھی کارگرد کی بیان کی آج بھی یہ سنسلہ جاری رہے گا بڑا اچھا کام بھی کیا ہے کچھ کمی بیچی بھی ہے لیکن اپوزیشن نے اسے مسترد کر دیا ہے جو آپ کی کارگردگی ہے بری طرح سیکنڈلی یہ بتائیے گا جن وزارتوں میں کارگردگی جن کی اچھی نہیں ہے کیا پرائیمنیس امران خان ان کے وزراء کو کابینہ میں ردو بدل کریں گے فیوچر کوئی آسی امکانات بھی ہیں دیکھیں ہم تو ضرور ردو بدل کریں گے لیکن پھر آپ پریشر ڈالتے ہیں کہ جی اتنی جلدی تبدیلیاں کرتے ہیں ان کو اٹھا دیئے اس کو اٹھا دیئے اس کو اٹھا دیئے تو ہم کس طرف جائیں یہ لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ دیکھیں پرفارمنس تو کرنی ہے بکوز دیکھیں پرفارمنس خان صاحب کا جتنی بھی ہماری کیابنٹ میں لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ جتنی محنت پرائیمیسر صاحب نے کی ہے بائیس سال کی جدوجہت ہر طرح کا پریشر صاحب مزاک اڑے ہر قسم کی چیزیں ہوئیں تو اب اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے پاس ایک ایسی تیم ویک تیم ہو جو کہ پرفارمنس نہ کرے یہ تو بنتا نہیں ہے ظاہر ہے مشکلات آپ دیکھیں میں مانتا ہوں کہ ایک جو ہماری عوام کی جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر ہم اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چار فٹ کی جمپ لگانی ہے تو وہ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دس فٹ کی جمپ لگانی ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا ظاہر ہے گیپ تو ہوگا لیکن ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک پروسس ہے ملک جو کہ ایک ایسے جو کہ غریب بھی ہوں یا غریب کر دیا گیا ہو بیکاوز آف کمزور لیڈرشپ یا ایک سیلفش لیڈرشپ جنہوں نے کہ ملک کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈالا کیپیسٹی بیلڈنگ ہیومن سکیلنگ نہیں کی ہے اس ملک کے جو وسائل تھے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا ہمارے دیکھیں جتنے جتنے کتنے اب ہم ٹورزم کو ہمارا ہماری گارمنٹ بڑی بلکہ اس وقت پرائمیسر صاحب ایک میٹنگ بھی کر رہے ہیں جسے مجھے بھی جانا تھا لیکن میں حاضر ہوں ادھر وہ یہ تھا کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں بڑے میجر لیول پہ تو ظاہر ہے خامیہ ہمیشہ رہیں گی اگر خامیہ نہیں رہیں تو وہ تو پھر ہم یوٹوپیا کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا ملک کل سے آج بہتر ہو اور جو آنے والا کل ہے وہ آج سے بہتر ہو یہ بنیادی پرنسپل ہے جس پہ کہ آپ کو ہمیں جانچنا چاہیے اور آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ نمائندے ہیں اس میڈیا آپ اس پورے عوام کے نمائندے ہیں کہ آپ نے عوام تک کوئی بات پہنچانی ہے کہ جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ پہنچائیں جہاں ہم کمزوری ہیں اس کی بھی نشاندہ ہی کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو اسی سپورٹ سے لیں گے حکومتی دو سالہ کار کردگی پر پریس کانسپنس کی جا رہی ہے حکومتی بزرعہ کی جانب سے اور معاورین خصوصی کی جانب سے یہ پریس کانسپنس ہم آپ کو براہ راستے کھا رہے تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر ثلاث و نشریات سنیٹر شبلی فراز موجود ہیں ان کے ساتھ وزیر طوانائی عمر ایوب اور وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری بھی یہاں پر موجود تھیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اور بحری امور علی زہدی بھی یہاں پر تھے فیصل واؤجا جن کام ذکر کر رہے تھے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل وہ بھی یہاں بتا رہے تھے میڈیا کے نمائندگان کو کہ پچھلے دو سال میں حکومت کی کس شعبے میں کیا کارکردگی رہی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیرہ کی جانب سے معاونین خصوصی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرپشن ماسلیہ حکومت ہی کی نہیں بلکہ عوام کی بھی دشمن ہے ساتھ ساتھ سریچر شبلی فراز نے یہ کہا کہ پہلی بار اس طرح سے کارکردگی ریپورٹ پیش کرنے کے لیے حکومتی وزیرہ میڈیا کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس چیز کو سراحہ جانا چاہیے ہماری یہ خواہش ہے اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بہتر سے بہترین بنایا جا سکے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گندم اور چینی امپورٹ کی جا رہی ہے تاکہ زخیرہ اندوزوں کی کمر توڑی جا سکے اور انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید بہتر کارکردگی سامنے لائی جائے گی